سدیوں سے ہمارے پروجو کی اہ پرمپرہ رہی ہے جو ہمارے پروجو نے پایا وہ ہے جان وہاں انوبھاؤں وہاں ستھ ہم نے پوری دنیا کو دیا اور اسی لئے مہرش منو کہتے ہیں سارے وشو کے لوگ بھارت میں آ کر کے ہمارے پوروجو سے جیان وی جیان کی سیکھ شادی اکشہ لیا کرتے تھے ہمارے پوروجو کا جیون ان کا جیان ان کا چرطر اتنا اونت تھا کہ پوری دنیا کے لئے وہ پریڑا شوت بنے ہوئے تھے چاہے وہ بھوٹی کی وی جیان کا کشیت رہو یا آتم جیان کا کشیت رہو دو طرح کی ویدیائیں ہوتی ہیں ایک پراہ ویدیا ایک اپراہ ویدیا پراہ ویدیا بھرم جیان کو بولتے ہیں پراہ ویدیا وہ ہیں جسے آتم تتو کا جیان ہوتا ہے برماتما کا جیان ہوتا ہے بودھ ہوتا ہے جیون اور جگت کا ست ویدیت ہوتا ہے اور اپراہ ویدیا یہ سرشتی کا سارا بھی جیان تاروں کا جیان نکشتروں کا جیان بھوگرب ویدیا کا جیان انترکش کا جیان ہمارے رشمنیوں کو پرمانوں سے لے کر کے پرمیشورت پرینط سب پدارتوں کا جیان تھا اور سرشتی کے آدھ کال سے اب تک ہمارے پوروجو نے اس پوری دنیا کو بہت کچھ دیا ہے یہ دی ہم آرگی کے کشتر کی ہی بات کریں آدھنیپ چکتہ بھی جیان تو بمسکل دو سو ورش پرانا ہے ایک ارب چانوے کروڑ آٹھ لاکھ ترپہزار ایک سو نھو ورشوں سے ہمارے رشمنی پوری دنیا کو جکت سا ساستر کا جیان دیتے آئے اور میں تو کہتا ہوں ویدوں سے پرارم بھوا یا آئیر وید میڈیکل سائنس جس کو ہم انسنٹ میڈیکل سائنس بولتے ہیں پراش آئیر ویجیان اور ایک نوین آئیر ویجیان مارڈن میڈیکل سائنس اس پراش آئیر ویجیان کی دیکشہ اتیت میں ہمارے پورو جو نے پوری دنیا کو دی جتنا اس رشتی کا اتحاس پرانا ہے اتنا ہی آئیر وید پرانا ہے اور اس آئیر وید کی پرمپرا میں ہم نے پہلے بھی بہت کچھ دیا ویدوں سے لے کر کے چرکششت دھنوانتری سے لے کر کے اور میں کہوں گا آچارے بارکشن جی تک اس رشی پرمپرا کو ہم نے اکشن نہ رکھا اور آج یوگ اور آئیر وید کے مادھیم سے اور پراکرتک چکتسہ کے مادھیم سے ہوئی دیک جو چکتسہ پدھتی ہے اس کے مادھیم سے پوری دنیا کے ساڑھے چھے سو کروڑ لوگوں کو آج بھی ہم آرگے دینے کا سامرتے رکھتے ہیں دوا کریب پچانس راک کروڑ روپے کی پوری دنیا میں بکتی ہے اس کے باوجود بھی کتنے لوگ اس دوا کو کھا پاتے ہیں لے پاتے ہیں اس کو کھرید پاتے ہیں اس اپچار سے رابھان بھی تو پاتے ہیں اس کے بعد میں لاب کا پرتشت کیا رہتا ہے اس کو ڈھونڈنے جائیں گے تو یہ بہت بیوادوں بھارا ہے کیونکہ اب تو پشم میں بھی پستکیں لیکھی جانے لگی ہیں ڈیتھ بائی پریسکرپس ہے مرتی ہو رہی ہے دواوں کے دوارہ اس کے بارے میں زیادہ چنتہ ہو رہی ہے اپچار کے نام پر جو پوری دنیا میں آتیا چار ہو رہے ہیں اس کے اوپر پوری دنیا بہت گمبیرتہ سے سوچ رہی ہے چکتصہ کا بھی کہیں اپرادی کرن ہوتا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑی چنتہ کا بشہ ہے چکتصہ کا اپرادی کرن بیاپاری کرن تو ایک حد تک مانا کہ کسی پرکڑیا کو چلانے کے لیے جروری ہو جاتا ہے لیکن اپچار جب آتیا چار بن جائے اور چکتصہ کا بھی جب آپرادی کرن ہو جائے تو بہت گہرے پرشن چینے لگتے ہیں تو عتیت میں ہمارے پورو جو نہیں آئر و جیان کے کشتر میں روگ اور روگوں کا ندان ان کا اپچار ایک ایک جڑی بوٹیوں کے بارے میں ہمارے پورو جو جو تھا جیان وہ اپنے آپ میں پوری دنیا کے لیے بہت بڑی دین تھی بات یہ دیدرشن سانسرکی کی جائے تو سانگ کے یوگ نیائے بہششک میمان سا ویدان تعدی درشنوں کی ہماری اتنی سمردہ پرمپراہ ہیں منو و جیان آتم و جیان یہ جو بھاونات مک سنسار ہے جس میں ابھی تک پوری دنیا الجی ہوئی ہے یہ الجن ہمارے ریشمنیوں کی ہجاروں لاکھوں کروڑوں ورش پہلے سولچ چکی تھی آج پوری دنیا کے پاس ارنت ویبھو ہوتے ہوئے بھی سکھ نہیں ہے شانتی نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم اپنے باہی سروپ میں اتنے الج گئے ہیں کہ جو ہماری ادرش سے ستا ہے جو ہماری امان سے ستا ہے ہماری جو آدھیاتمک ستا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں بہت دی نہیں ہے ہم جی رہے ہیں دنیا میں خود سے ہیں انجان باہر باہت کیا ہم نے پہچان لیکن اپنی پہچان کہیں کھوسی گئی ہمارے ریشمنیوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو جو اپنی پہچان دی ان کا خود کا جان کر آیا ہمارا پورا درشن ساستر ہمارے اپنے شدوں کی وہ ادھیاتمہ ویدیہ ویدوں کا ہمارا سارو بھومک اور ویجیانے کچن تن وہ اتنی مہان پرمپرہ ہے اس پرمپرہ کو ہم پڑھام کر دیں کئی بار ہم بھارتیوں کو یہ آت مگلانی کا بھاو آتا ہے ہردے میں ایک نراشہ اوشواس کا بھاو آتا ہے کیونکہ ہم نے ٹی بی میں اکالے کی جس سکھشا پدھتی میں دکھشا گرہن کی ہے اس میں بار بار ہمارے من پر یہی پرہار کیا جاتا ہے کہ ہمارے پوروجوں کو کچھ نہیں آتا تھا جو کچھ دیا پوری دنیا کو وہ پشم نے دیا ہمارے پوروجوں نے سرشتی کے آدھک آل سے اب تک پوری دنیا کو دیا ہی دیا ہے ہم نے لیا کسی سے کچھ بھی نہیں اور شب دیا ہے پوری دنیا کو ہم نے پویترت آ دی ہے پوری دنیا کو ہم نے سمردی دی ہے دینے کی بات آئے تو پوری دنیا میں آز سمردی ہے آز دنیا میں دولت مند کون سے دیش ہے دولت مند دیش یوں کہ انگریج پوری دنیا میں سب سے دولت مند ہوا کر دیتے انگریج یہ دی دولت مند ہوئے تو ہم نے کھالی جان ہی نہیں دیا وہ ہماری سمپتی لوٹ کر کے لے کے گئے اور ہمارے جان کو بھی لوٹ کر کے لے کے گئے آج پشم یدی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جان ہے تو جان ہم سے لے کر کے گئے اور آج یدی پشم کہتا ہے کہ ہمارے پاس سمپتی ہے تو سمپتی ہم سے لے کر کے گئے بس وہ جان اور سمپتی ہم سے لوٹ کر کے لے کے گئے اور کہا کہ یہ ہماری ہے وہ ہماری پستکوں سے چورا کے لے کر کے گئے اور سمپتی تو اس کے تو پورے آنکڑے ہیں پورے ریکوڈ ہیں اس کے اس کے تو پورے کی پورے دستاویج ہے تو پشم نے سمپتی لی تو ہم سے لی پشم نے میں مطی آئی تو ہم سے آئی پشم نے تھوڑا بہت چریترک کہیں سے سیکھا تو ہم سے سیکھا ہم نے پوری دنیا کو دیا ہی دیا ہے اور شب دیا ہے ہم نے پوری دنیا پر کبھی بھی یدھا نہیں تھوپے ہم نے شانتی کا سندیش پوری دنیا کو دیا یہ سندیش جدی دنیا کو کسی نے دیا پہلی بار تو ہمارے پوروز تھے جنہوں نے سکھایا کہ ہم ایک عشر کی سنتان ہیں ہم سب کا پتا پرمیشور ایک ہے آؤ ہم سب مل کر کے بڑھیں شانتی سے رہیں ایک دوسری کا قاتل عام نہ کریں تو ہمارے پوروزوں نے پوری دنیا کو شانتی کا سندیش دیا ہمارے پوروزوں نے پوری دنیا کو سکھا پدھتی کا پربودھن دیا سکھا کیسی ہونی چاہیے اس کا تو جدی پورے وشوں میں کسی ایک راشت کو گورو جاتا ہے education system آدرش سکھا پدھتی کیسی ہو وہ تو پورا کا پورا ہمارے پوروزوں کو جاتا ہے تو شکھا ویوستہ چکتسہ ویوستہ ویوستہ کرشی ویوستہ نیائے ویوستہ نیائے ساستر کا پراثم گرانت منوس سمرتی اور اس کے بعد آرثہ ساستر کی پراثم ویوستہ ہمارے پوروزوں کی دینا ہے پوری دنیا کو تو ہمارے پوروزوں نے عطیت میں بہت کس دیا تھا پوری دنیا کو اور آج بھی ہم پوری دنیا کو بہت کس دینے کے لیے تیار ہیں کبھی بھی آپ نے بھی تر آت مگلانی کا بھاو نہیں لانا ہمارے پوروزوں نے جو پوری دنیا کو دیا انہاں اپنے پرخوں کی پرمپراؤں کو ان کی سنسکرتی کو ان کے اجیات مباد راشتہ باد اور مانو تاباد اور وش و شانتی کے سندیش کو اپنے جیون میں سماہت کر کے آپ ایک سنسکرتی کی جیون ستمبھ بننا ایک کرتیمان بننا آپ ایک سمجیوتی پنج بننا اور اس پوری جگت کے اندھیاروں کو مٹانے کے لیے آگے پڑھنا کبھی بھی اپنے بھی تر آت مگلانے کا بھاو نہیں لانا بس کہ ہم نے کیا دیا پوری دنیا پوری وشو کو ہم نے دیا ہی دیا ہے بھارت کی وشو کو دین آج کی ویاکھان کا یہی وشاہ ہے اور ایک پرارتھنا کے ساتھ اس وشاہ میں اور گہرا پروش پاتے ہیں دشملہ موسیقی بڑھتا ہی رہے اور پولے پھلے ہی بھی جہاں گیری سدا ہی بھی جہاں گیری سدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی باس داتا ہوں ہی بھی جہاں گیری سدا ہی بھی جہاں گیری سدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی باس سناتا ہوں ہی بھی جہاں گیری سدا جیتے ہیں کسی نے دیس تو کیا ہم نے دو دلوں کو جیتا ہے تہرام ابھی تک ہے نر میں ناری میں ابھی تک سیتا ہے کتنے پاون ہیں لوگ یہاں کتنے پاون ہیں لوگ یہاں میں نت نت شیش چھپا تھا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی باس سناتا ہوں ہی بھی جہاں گیری سدا بھارت کی باندید تو ہمارا بھارت وہ بھارت ہے جس نے عطیت میں بھی پوری دنیا کو بہت کس دیا اور آج بھی ہم پوری دنیا کو بہت کس دینے کے لیے تیار ہیں ساہ پرثمہ ہاں سنسکرتی ہی وشوارہ ہم وشو کی پرثمہ سنسکرتی کے سمماہت اور اس گروہ کو اس سابیمان کو اپنے حضائی میں سنزو کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے رشمنیوں کے آدھرشوں کو اپنے جیبن کا آدھار بنا کر کے اپنے آچن کا آدھار بنا کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں عطیت میں بھی ہم نے بہت کس دیا اور آگے بھی اس دنیا کو جب بھی دینے کی باری آئے گی تب بھارت ہی دنیا کو آگے بھی دیتا رہے گا بھارت نے پوری وشو کو کیا کیا دیا بھارت کی وشو کو کیا ہے دین اسی وشے پر آج کے ویاکھان کے لیے میں بھائی راجیو جی کو آمنتریت کرتا ہوں پرم پوجنیے سوامی جی بھارت سوابیمان اور پتنجلی یوگ سمیتی کے سبھی سمباننیے بہنوں بھائیو آج میں آپ سے ایک بہت مہتوپون وشے پر بات کرنا چاہتا ہوں سمباد کرنا چاہتا ہوں اور وہ وشے ہے دنیا کو بھارت کی دین وشو کو بھارت کی دین بھارت نے اب تک دنیا کو کیا کیا دیا ہے بھارت کے دوارہ دنیا میں کیا کیا آیا ہے گیان کے اس طرح پر ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے نیتیوں کے اس طرح پر ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے ویابستاؤں کے اس طرح پر ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے ایسے کچھ وشےوں پر میں آج آپ سے بات کروں گا بہت ساری روچک جانکاریاں آپ کے سامنے پرستت کرنے کی کوشش کروں گا کئی جانکاریاں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی جو آپ نے پہلے سنی نہیں ہوں گی کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا چرچہ بھی شاید آپ کے بیچ میں نہیں ہوئی ہوگی میری آپ سے ایک ونمر پرارتھنا ہے وہ یہ کہ آج جو جانکاریاں آپ کو ایسی لگیں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا یا پہلے کبھی اس کے بارے میں نہیں جانا کسی نے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تو ان جانکاریوں کو آپ یہاں سے لوٹنے کے بعد ادھک سے ادھک لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کا اجیان اس مادیم سے ہم دور کر سکیں جو بھارت سواب ایمان کا مادیم ہے میں سب سے پہلے بات شروع کرنا چاہتا ہوں آج کے ویاکھیان میں وہ یہاں سے کہ ہم سبھی ودیارتی رہے ہیں اور اپنے جیون میں پڑھائی کر کے نکلے سبھی نے پراتھمک اس طر پر مادیمی اس طر پر پھر اچھک اکشاؤں کے اس طر پر کافی کچھ پڑھا لکھا ہے لیکن ہمارے من میں بچپن سے جو ایک بات گھسائی جاتی ہے بٹھائی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں بھارت سب سے زیادہ پچھڑا ہوا دیش رہا پھر پڑھائی جاتا ہے بتائی جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریب دیش بھارت رہا پھر بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کو کبھی کچھ بھارت نے نہیں دیا بھارت کو دنیا کے دیشوں نے بہت کچھ دیا ہم کو بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ اگر انگریج نہیں آتے تو اس بھارت میں کچھ نہیں ہوتا انگریج نہیں آتے تو سکھشا نہیں ہوتی انگریج نہیں آتے تو وگیان نہیں آتا انگریج نہیں آتے تو تکنیک ہی نہیں آتی انگریج نہیں آتے تو ریل نہیں آتی انگریج نہیں آتے تو ہوای جاج نہیں ہوتا ایسی ایسی باتیں ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں سنتے آتے ہیں اور آپس میں چرچائیں بھی کرتے رہتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اور دربہ کی اس بات کا لگتا ہے کہ ہمارے ادھیاپک ہم کو یہ سب پڑھاتے ہیں گروہ ہمارے جو آج کے برطمان میں ہیں اب گروہ تو کم ہو گئے ہیں سکھشک زیادہ رہ گئے ہیں تو برطمان میں جو ہمارے سکھشک ہیں ادھیاپک ہیں وہی ہم کو یہ سب پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس طریقے سے کہ دباک میں گھسا دیتے ہیں پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے ایک منو ویجیان کی بات سنی ہوگی دنیا میں بار بار کہی جاتی ہے کہ ایک جھوٹ کو جب بار بار بولا جاتا ہے بار بار بولا جاتا ہے بار بار بولا جاتا ہے تو تھوڑے دن وہ جھوٹ سنتے سنتے سچ لگنے لگتا تو بھارت کے بارے میں پچھلے کم سے کم ڈھائی تین سو ورشوں سے ایک جھوٹ پوری دنیا میں بولا جا رہا ہے کہ بھارت ایک گریب دیش بھارت ایک پچھڑا دیش بھارت ایک اویجیانک دیش بھارت ایک ایسا دیش جہاں ویجیان نہیں جہاں تکنیکی نہیں جہاں گنٹ نہیں جہاں بھوتک شاستر نہیں جہاں رسائن شاستر نہیں کچھ بھی نہیں بھارت ایک ایسا دیش جو ہر سمیں دوسروں پر نربھر بھارت ایک ایسا دیش جو ہمیشہ پراولم بھی بھارت ایک ایسا دیش جس کی اپنی سببتہ اور سنسکرتی میں گورو کرنے لائک کچھ نہیں اور جو کچھ گورو کرنے لائک ہے وہ پاکھنڈ ہے جو کچھ گورو گرو کرنے لائک ہے وہ عویگیانک ہے اس کا کوئی عویگیانک آدھار نہیں اس کا کوئی تارکی کا آدھار نہیں اسی طرح کی باتیں پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ہم سب بڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سکھشکوں کو جب ہم یہ پرشن کرتے ہیں کہ آپ یہ سب ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو کسی نے ایسے ہی پڑھایا ہے تو ہم تم کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے سکھشکوں کے جو سکھشک رہے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھایا ہے اور مجھے اس بات کی سب سے زیادہ کوفت تب ہوتی ہے کہ ایک سادھارن آدمی بھارت کے بارے میں جب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس گیان نہیں ہمارے پاس تکنیکی نہیں ہمارے پاس وجیان نہیں ہمارے پاس ارتشاست نہیں دھن نہیں کچھ نہیں ہم تو ہمیشہ سے پچھڑے گریب دیش ہیں تو سامنے آدمی کی بات کو تو چھما کیا جا سکتا ہے لیکن جب بھارت کا پردھان منتری یہ کہنے لگے تو دل کو بہت چوٹ پہنچتی ہے ہمارے دیش کے کئی پردھان منتریوں کے مہنے سے میں نے یہ سنا کہ بھارت ہمیشہ سے گریب دیش ہے تکنیکی یہاں نہیں رہی ویجیان یہاں نہیں رہی سکشا یہاں نہیں رہی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب انگریجوں کی دین ہیں بھارت کے بارے میں ساری دنیا میں ہمارے پردھان منتریوں نے بولا ہے سپیروں کا دیش لٹیروں کا دیش اندھیرے کا دیش تھگوں کا دیش ڈکیتوں کا دیش اس طرح کی باتیں ساری دنیا میں بھارت کے بارے میں پرچارت ہوئے ہیں گڑریوں کا دیش ایسے ایسے بات ہمارے دیش کے بارے میں دنیا کے لوگوں کے سامنے آئے ہیں کہ شرم آتی ہے کئی بار اپنا جی کرتا ہے کہ کیا کریں ہمارے ورطمان پردھان منتری کے دوارہ لندن کے آکسفورڈ ہال میں دیے گئے بھاشن کی یاد دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے آکسفورڈ انورسٹی میں دیا جب ان کو ڈاکٹریٹ کی ماند اپادی دی جارہی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جو انگریج بھارت میں نہیں آتے تو ہم کو تو نہ ویجیان پتا تھا نہ تکنیکی پتا تھی نہ ہماری سکشہ ویوستہ کوئی ہوتی نہ ہمارے پاس کوئی ارث ویوستہ ہوتی نہ ہمارے پاس کوئی کرشی ویوستہ ہوتی نہ ہمارے پاس ڈاکتار بیبھاگ ہوتا نہ ریلوے بیبھاگ ہوتا وغیرہ وغیرہ لمبا بھاشن ہمارے پردھان منتری نے آکسفورڈ میں دیا چارلیس منٹ تک وہ یہ گڑگان کرتے رہے کہ انگریجوں کا آنا بھارت کے لیے بردان تھا اگر انگریج نہیں آتے تو ہم تو آج بھی اندھیرے میں ڈوبے ہی رہتے ہیں اب یہ جو بردان پردھان منتری کا بیان ہے ویسا ہی بیان ہمارے پردھم پردھان منتری نے بھی کئی بار ہماری سنسد میں دیا اپنی سنسد میں کہا بھارت کے پردھم پردھان منتری نے کہ اگر انگریجوں کا بھارت کے ساتھ سنیوگ نہیں ہوتا تو بھارت تو ہمیشہ اندھکار اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا دیش ہی رہتا اس لیے بھارت کو وکاس کرانا ہے تو انگریجوں جیسا بنانا ہے بھارت کو آگے بڑھانا ہے تو انگریجوں کے راستے پہ ہی چل کے اس کو لے جانا ہے تقریباً اسی طرح کی باتیں بھارت کے بیبن پردھان منتری کہتے رہے شرم اور افسوس ہمارے دیش کے لوگوں کو دیتے رہے دو یا تین پردھان منتریوں کو چھوڑ دیا جائے تو لگ بگ سبھی پردھان منتری اسی مانسکتہ کے رہے اس دیش میں پچھلے 63 ورشوں ایک پردھان منتری تھے جن کو بھارت کی پرمپراؤں پر بہت گرو ہوتا تھا سنسکرتی سبیتہ پر بہت گرو ہوتا تھا ان کا نام تھا شری لال بہادر شاستری تو جب وہ پہلی بار پردھان منتری بنے تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا اس دیش میں جو سامن روپ سے کسی پردھان منتری کے ساحس میں نہیں ہوتا فیصلہ ان کا یہ تھا کہ امریکہ سے لال رنگ کا گہوں آتا تھا بھارت میں جس کو امریکہ میں جانور بھی نہیں کھاتے وہ گہوں ہمیں کھلایا جاتا تھا شری شاستری جی نے فیصلہ لیا کہ یہ گہوں ہمیں کھانا منجور نہیں ہے کیونکہ اپمانجنک طریقے سے آتا ہے اور ردی ہے سب سے خراب ہے اور وہ گہوں انہوں نے امریکہ سے لینا بند کر دیا تھا اس سمیں گہوں کا اتپادن بہت کم تھا اور انہوں نے اتنا بڑا ساحس دکھایا کہ ہم ویدیشوں سے گہوں نہیں کھائیں گے اور نہیں لائیں گے تو کئی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ شاستری جی اگر یہ گہوں ہم نہیں کھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے تو اتنا کڑا بیان انہوں نے دیا تھا کہ ہم کو بھوکے مرنا منجور ہے لیکن اپمانجنک شرطوں پر گھٹیا گہوں کھانا منجور دی جب یہ بات چل رہی تھی چرچہ چل رہی تھی تو سنسد میں بھینکر بحث ہوئی تھی شاستری جی کے پردھان منطری بننے کے بعد جب گہوں کا آیات انہوں نے بند کیا امریکہ سے تو سنسد میں بڑی بحث ہوئی تھی اور کئی سانسدوں نے شاستری جی کو یہ کہا کہ اگر یہ امریکہ اور یوروپ کے دیش نہ ہوتے تو ہم تو کہیں کے نہ رہتے تو شاستری جی نے پھر ایک کڑی بات کہی تھی کہ امریکہ اور یوروپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ بھارت کو دے سکے ہمارے پاس ہی ہے جو ہم انہیں دے سکتے یہ بڑی بات انہوں نے اس سمیں کہی تھی اسی طرح ایک اور پردھان منطری ہوئے تھے اس دیش میں ان کا نعم تھا شریف مرار جی دیسائی وہ بھی بہت بھرے ہوئے تھے کوٹ کوٹ کر بھارتی سنسکرتی سبیتہ کی باتوں سے اور وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گیان اگر کسی دیش کے پاس ہے تو وہ بھارت کے پاس ہے یہ ہمارا دربھاگیا ہے کہ اس گیان کو ہم دنیا میں اس تھاپت کرنے میں پیچھے رہ گئے اسی طرح کے ایک پردھان منطری اور ہوئے ہیں اس دیش میں وہ بہت کم سمیں کے لیے رہے چندر شیکھر چار مہینے رہے لیکن وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یونان کی سب سے پرانی سبیتہوں سے پرانی سبیتہ ہماری رہی ہے یوروپ کے پاس جو کچھ بھی تقنیقی اور وجیان رہا ہے اس سے پہلے ہم نے وہ تقنیقی اور وجیان حاصل کیا ہے اس لیے ہمیں ودیشیوں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت پڑے گی تو ان کو کچھ دے دیں گے لینے لائق ہمارے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو ایسی باتیں کہنے والے دو تین پردھان منطریوں کو چھوڑ کر لگ بگ سبی پردھان منطری اس مانسکتہ کے ہوئے کہ بھارت کے پاس کبھی کچھ نہیں رہا ہم نے کبھی کچھ دنیا کو دیا نہیں ہم نے ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پسار کر بھیک مانگی ہے جو بھی ہیں ہم دوسروں سے لے کر اپنے کو آگے بڑھاتے رہے یہ بہت بڑا بھرم ہے یہ بہت بڑا مط ہے یہ بھرم جتنی جلدی ٹوٹے اس دیش کا اتنا ہی دیش کے لیے بہتر ہے اس درشتی سے میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے تتھے پرستت کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس بھرم کو پوری طرح سے توڑ دیں گے اور آج کے بعد ہم میں گرو ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کے پاس ہی سب کچھ ہے وہ گیان کے اسطر پر ہو ویوستہ کے اسطر پر ہو نیتیوں کے اسطر پر ہو کسی بھی اسطر پر ہو میں شروعات کرتا ہوں بھارت نے دنیا کو کیا دیا سب سے پہلی جو بات ہم دنیا کے سامنے کہہ سکتے ہیں بڑے گرف سے گورف سے اور ساری دنیا نے ابھی اس کو سویکار کرنا بھی شروع کر دیا ہے پچھلے دس بارے ورشوں سے خاص کر جب سے کمپیوٹر آیا تب سے دنیا نے کچھ باستوکتاؤں کو سویکار کر لیا ان میں سے ایک باستوکتا کو جو دنیا نے سویکار کیا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی دنیا کو دی ہے تو وہ بھارت میں دی ہے لپی آپ سمجھتے ہیں جس میں بھاشا لکھی جاتی ہے اور بھاشا تو آپ جانتے ہیں تو دنیا کی سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی جس کو لکھ کر ہم ویقت کر سکتے ہیں وہ بھارت نے ہی دنیا کو دی ہے بھاشا ہماری جو سب سے پہلی دنیا میں گئی ہے وہ سنسکرت ہے اور لپی جو ہماری دنیا میں سب سے پہلی گئی ہے وہ دیو ناغری ہے لیکن بھارت میں کئی ایسے اتحاسکار ہوئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ دیو ناغری لپی سے بھی پہلے ایک لپی ہم نے دنیا کو دی ہے جو آج لپت ہو گئی ہے ہماری لاپروہی کے کارن اور وہ لپی برہمی لپی رہی ہے برہمی لپی کے بارے میں ساری دنیا کے ویگیانکوں نے ایک بات جو سویکار کی ہے وہ یہ ہے کہ برہمی لپی اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا بھارت ہے اور بھارت کے پرانے ہونے کے بارے میں پرم پجنی سوامی جی کے موسے ابھی آپ نے سنا ایک عرب چھانوے کروڑ معنی لگ بگ دو عرب سال پہلے کا یہ پورا ہمارا بھرمانڈ ہے پرکرتی ہے جس میں بھارت بستا ہے لگ بگ اتنی ہی پرانی برہمی لپی مانی جاتے ہیں اب سمسیہ اتپن یہ ہو گئی ہے کہ اتنی پرانی برہمی لپی کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے ویگیانکوں کی سنکھیا ابھی نہیں ہے بہت بہت تھوڑے ویگیانک رہے ہیں جو لپی ویگیانک مانے جاتے ہیں جو وہ بھاشا کو پڑھ کر اس کا ارث سمجھا سکتے ہیں تو برہمی لپی ہماری سب سے پرانی لپی ہے جو دنیا کے دیشوں کو ہم نے دی اور دنیا کے لپی ویگیانک یہ مانتے ہیں کہ لکھنا اگر دنیا میں سکھایا ہے کسی دیش نے تو وہ بھارت نے ہی سکھایا ہے کیونکہ بھارت کے پہلے لکھنے کی کلا کسی بھی دیش کو نہیں آتی تھی بھارت نے لکھنا سکھایا کیونکہ لپی کا عوشکار سب سے پہلے بھارت میں ہوا جب آپ کے پاس لپی ہوتی ہے تب ہی آپ لکھ سکتے ہیں پڑھنا اور بولنا تو تھوڑا آسان ہوتا ہے لیکن لکھنا تھوڑا کٹھن مانا جاتا ہے وہ لپی کے پرباؤ سے ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے لپی ہماری تو سب سے پہلے لکھنا ہمارے ہاں شروع ہوا اور وہ لکھنا پھر ہمارے یہاں سے چین میں گیا چین نے ہم سے لکھنا سیکھا چین کے جو لپی ویگیانک ہوئے ہیں جو پچھلے ہزاروں سال کا ادھیان کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ چین کے بیگیانک چین کے رشی مونی بھارت آئے انہوں نے لپیوں کا ادھیان کیا ادھیان کر کے چین میں واپس گئے اور وہاں جا کر پھر انہوں نے اپنی لپیوں کا عوشکار کیا تو لکھنا بھارت نے سکھایا پوری دنیا کو اور اگر بھاشا آپ نے دی ہے پوری دنیا کو تو دوسری بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ بولنا بھی ہم نے ہی سکھایا پوری دنیا کو لپی سے لکھنا آتا ہے بھاشا سے بولنا آتا ہے بھاشا ہماری سب سے پرانی سنسکرت جو ساری دنیا میں ہم نے دی ہے دنیا کی جو وششت بھاشایں مانی جاتی ہیں انگریجی کو چھوڑ کر جیسے جرمن ہے جیسے فرنچ ہے جیسے ڈچ ہے جیسے اٹیلین ہے جیسے پورچگیز ہے جیسے سپینش ہے جیسے رشین ہے جیسے ڈینش ہے دنیا میں وششت بھاشاوں میں یہ مانی جاتی ہے انگریجی کو چھوڑ کر انگریجی وشش بھاشاؤں میں نہیں مانی جاتی انگریجی سامن بھاشاؤں میں گنتی ہوتی ہے کیونکہ انگریجی دوسروں کی نکل ہے اور جو دوسری بھاشاؤں ہیں وہ مول بھاشاؤں مانی جاتی ہیں تو جو مول بھاشاؤں مانی جاتی ہیں پوری دنیا میں جرمن ہو فرنچ ہو دچ ہو اٹیلین ہو ریشین ہو پھر سپینش ہو پورچگیز ہو یہ سبھی مول بھاشاؤں کے مول ویگیانی جو ادھیان کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سبھی بھاشائیں سنسکرط سے لکھئے جرمنی میں تو یہ بات بلکل گہرائی تک سویکار کی جا چکی ہے کہ جرمن بھاشا سنسکرط کی دین ہے اور جرمنی کے لوگ اپنے آپ کو بڑے گرب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں معنی ہم بھارتواسیوں کے ہی جیسے ہیں ہمارے ونشج بھارتواسی رہے ہیں جرمنی کی جو ہوای جہاج کی سیوہ ہے نا ان کی سب سے بڑی ہوای سیوہ اس کا نام ہے لفت ہنسا جب لفت ہنسا کے بارے میں کسی جرمن کو میں نے پوچھا کہ یہ لفت ہنسا کیا شبد ہے جرمنی کا شبد ہے جرمن کا شبد ہے وہ ویگیانک مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا کہنے لگا یہ جرمن کا شبد نہیں ہے یہ سنسکرط کا شبد ہے میں پوچھا کیا ہے تو اس نے کہا لفت ہنس اس میں سے بنا لیا لپت ہنسا لپت مانے ختم ہو گئے ولین ہو گئے اور ہنس جانتے ہیں ایک بہت وشیش قسم کا پکشی جو آج دنیا میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا ایک زمانے میں سب سے زیادہ یہ ہنس بھارت میں ہی ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کہا بھارت کے سنسکرط میں سے ہم نے یہ نکالا ہے لپت ہنسا ہنس جو لپت ہو گئے ان کے نام پر ہماری پوری ائرلائن چلتی ہے جس کو لفت ہنسا کہتے ہیں پہلی بار مجھے پتا چلا کہ جرمنی کی سرکار کا سنسکرط کے پرتی اتنا پریم ہے کہ انہوں نے اپنی ائرلائنز کا نام ہی بھارت کے شبدوں سے بنا لیا اور آج جرمنی میں سکشہ میں وشو ودیالے کے اس طرح کی سکشہ میں سنسکرط کی پڑھائی پر اور سنسکرط کے شاستروں کی پڑھائی پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور جرمنی دنیا کا بھارت کے باہر کا پہلا دیش ہے جس نے اپنی ایک یونیورسٹی ایک وشو ودیالے سنسکرط ساہت کے لیے سمرپت کیا ہوا ہے اور جرمنی دنیا کا وہ پہلا دیش ہے جس نے بھارت کے باہر بھارت کی ودیالے کو سیکھنے اور سکھانے کی پرمپرہ شروع کی ہے ہمارے جو مہرشی چرک ہوئے جنہوں نے چکت سا بیوستہ کا سب سے پہلا سے دانت اور ساری ودیائیں دنیا کو سکھائیں چرک ان کے نام پر جرمنی کی سرکار نے بھارت بنایا ہے اس کا نام ہی ہے چرکو لوجی چرک رشی کے نام پر چرک لیا اور لوجی اس میں انہوں نے لگا دیا انگریجی کا تو چرکو لوجی بھارت ان کا ہے منہ چکت سا بھارت جرمنی کی سرکار سب سے زیادہ بھارتی ودیاؤں کی جو کھوج ہے اس پر خرچہ کر رہے ہیں انگریجی میں اس کو ہم کہتے ہیں انڈولوجی انڈولوجی کا مانے ہوتا ہے بھارتی ودیاؤں تو بھارتی ودیاؤں پر بھارت کے باہر سب سے زیادہ شود اگر ہو رہی ہے تو جرمنی میں اور جرمن ویگیانکوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ سنسکرت کا کارن ہے چونکہ سنسکرت سب سے پرانی بھاشا ہے سب سے پہلی بھاشا ہے اس لئے سب سے پرانا اور سب سے پہلا گیان بھی اسی میں ہے اور وہ گیان ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہم ہمارے دش کو آگے بڑھا سکے تو سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی ہم نے دنیا کو دی اب سنسکرت کے بارے میں دو تین محتو کی باتیں جو ساری دنیا کے ویگیانک کہتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سنسکرت کے بارے میں سب سے اچھی بات جو آج کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے جس بھاشا کا سب سے اچھا اپیوگ ہو سکتا ہے وہ یہی بھاشا ہے سنسکرٹ کمپیوٹر چلانے کے لیے آپ جانتے ہیں کچھ سدھانت تیہ کیے جاتے ہیں ان کو انگریجی میں الگوردیمز کہتے ہیں جو الگوردیمز سب سے اچھی بنی ہے آج تک پوری دنیا میں وہ سنسکرٹ میں ہی بنی انگریجی میں نہیں بنی آپ کو سن کر حیرانی ہوگی پوری دنیا میں کمپیوٹر چلانے والی سب سے اچھی الگوردیم بیسٹ انڈا ورڈ پوری دنیا میں سب سے اچھی الگوردیم وہ سنسکرٹ میں تیار ہوئی ہے اور تھوڑے دن میں سنسکرٹ کی وہ الگوردیم ساری دنیا پہ چھا جانے والی ہے سب بہگیانک اس بات کو سویکار کر رہے ہیں کارن جانتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ اس بھاشا میں دو چیزیں بہت مہتکی ہیں جو دوسری بھاشاؤں میں نہیں ملتی پہلی بھاشا کی جو وشیشتہ ہے سنسکرٹ کی وہ یہ کہ اس کا جو ویاکرن ہے وہ ایک دم پکا ہے اتنا پکا ہے کہ لاکھوں کروڑوں ورش پہلے کسی رشی مونی نے جو ویاکرن میں کہہ دیا ہے وہ اکیسویں شتابدی میں بھی اتنا ہی سچ ہے جو لاکھوں کروڑوں ورش پہلے مہرشی پاننی کے جو سوتر ہیں ہزاروں ورش پرانے ہیں اور ہزاروں ورش پرانے مہرشی پاننی کے سوتروں میں ایک قومہ ایک فلسٹاپ کو بھی بدلنے کی ضرورت آج تک کسی کو نہیں لگتی یہ اس بھاشا کی سب سے بڑی وششتہ ہے دنیا کی باقی سبھی بھاشاؤں میں بدلاؤ ہوتے ہیں سمیں کے ساتھ بدلاؤ ہوتے ہیں اور ویاکرن کافی کچھ بدلتا رہتا ہے لیکن سنسکرٹ دنیا کی اکیلی اور ایک دم وششت بھاشا ہے جس کا ویاکرن مہرشی پاننی سے لے کر آج اکیس وششتابدی تک ایک دم پکا ہے اور شاید اگلے لاکھوں کروڑوں ورش تک اتنا ہی پکا رہے گا جس میں کوئی بھول چوک ہونے کی دور دور تک سمبھاو نہ نہیں یہ بھاشا کی سب سے بڑی وششتہ ہوتی ہے اور اس لیے فرانسیسیوں نے اپنی جو بھاشا بنائی فرنچ اس کو سنسکرٹ کا آدھار دیا جرمن لوگوں نے جو اپنی بھاشا بنائی جرمن اس کو سنسکرٹ کا آدھار دیا آپ کبھی فرنچ بھاشا کو یا جرمن بھاشا کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بلکل ویسی کی ویسی ہے جیسے سنسکرٹ ہوتی ہے سنسکرٹ میں دھاتو روپ ہوتے ہیں شبد روپ ہوتے ہیں فرنچ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور میں نے گننا شروع کیا تو فرنچ جرمن ڈینیش اور بہت ساری بھاشاوں کی گنتی کرتے کرتے چھپن ایسی بھاشایں ہیں جن کے شبد روپ دھات روپ لگ بگ سنسکرٹ جیسے ہیں بہت معمولی سا انتر ہے اور وہ معمولی سا انتر بھی کیوں رکھا گیا جب ان لوگوں سے بات ہوتی ہے جنہوں نے اس بھاشا پہ کام کیا وہ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے رکھا گیا میں پوچھتا ہوں کیوں تو وہ کہتے ہیں پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا سنسکرٹ اور ہم میں انتر کیا ہے تو ہم نے جان بوجھ کے کچھ انتر چھوڑ رکھا ہے شاید وہ انتر بھی تھوڑے دن میں ختم ہو سکتا ہے دوسری سب سے بڑی بات ہے جو ساری دنیا کے ویگیانی کب سویکار کرتے ہیں کہ بھارت کی اکیلی وششت بھاشا سنسکرٹ ہے جس کے پاس شبدوں کا سب سے بڑا بھنڈار اتنا بڑا شبد بھنڈار کسی بھاشا میں نہیں ہے جو سنسکرٹ بھاشا کے پاس ہے دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشا جس کو ہم انگریجی کہتے ہیں یا رشین کہتے ہیں یا جرمن کہتے ہیں یا فرنچ کہتے ہیں یا ڈچ پورچگیز سپینش کہتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے یا چائنیز کہتے ہیں ان سب بھاشاوں سے ہزاروں گناہ جادہ شبد سنسکرٹ میں مہرشی پانینی نے سنسکرٹ کا گرامر جب تائے کیا اس سمیں سے لے کر اور آج تک اگر سنسکرٹ کے استعمال کیے گئے شبدوں کی گڑنا کی جائے کہ کتنے سنسکرٹ شبد بھاشا کے اس طرح پر استعمال ہوئے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں وہ آئے ہیں شاصر کے مادیم سے ساہت کے مادیم سے بولچال کے مادیم سے تو سنسکرٹ بھاشا میں اب تک جن شبدوں کا استعمال ہو چکا ہے اور بھوش میں اور ہوگا ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ شبدوں کا استعمال اب تک سنسکرٹ بھاشا میں ہو چکا ہے ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ اتنے شبدوں کا استعمال مہرشی پانینی کے سمیں سے لے کر اور ابھی تک ہو چکا ہے اور سنسکرٹ کے ودوان کہتے ہیں کہ اگر آج سے اگلے سو دو سو سال کی بات ہم کریں اور اسی طرح سے سنسکرٹ میں کام چلتا رہے تو اتنے ہی شبدوں کا اور استعمال اگلے سو سے دو سو ورشوں میں ہو چکا ہوگا جب سنسکرٹ کمپیوٹر کی بھاشا ہو جائے گی تھوڑے دن میں چونکہ دنیا کی سب سے اچھی الگوردیم سنسکرٹ میں تیار ہوئی ہے اور سامنی کمپیوٹر کی بھاشا میں سنسکرٹ آنے لگے گی تو ویجیانکوں کا کہنا ہے کہ ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ جو شبد اب تک استعمال ہوئے ہیں اتنے ہی شبد اور استعمال ہو چکے ہوں گے اگلے سو سے دیڑ سو دو سو ورشوں میں مانے دنیا میں کسی بھاشا میں اتنا بڑا شبد بھنڈار ہونے کی دور دور تک شمتہ نہیں ہے جو سنسکرٹ میں اور سنسکرٹ بھاشا کے جو ویجیانک ہیں جانکارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں انت شبد بھنڈار یہ ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ تو وہ گنتی ہے جو اب تک استعمال ہوئے شبد ہیں جو بھوش میں استعمال ہونے والے شبد ہیں ان کی گنتی ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ انت شبد بھنڈار ہے دنیا میں کسی بھاشا میں اتنا بڑا شبد بھنڈار نہیں کوئی ویقتی اگر لگ کر ایمانداری سے تین ورش کرے کام تو سنسکرٹ بھاشا کا یہ پورا ویاکرن سیکھ سکتا ہے اور اتنا بڑا شبد بھنڈار اس کے کوش میں آ سکتا ہمارے پرم پوجی رشی مہرشی پانڈنی نے جو لکھا ہے اشرہ دھیائی اس کو تین ورش میں پڑھ کر کوئی ویقتی بڑا پنڈت ہو سکتا ہے میں اور ایک گہری تیسری بات کہنا چاہتا ہوں سنسکرٹ کے وارے میں جو دنیا کے سارے ویگیانی کہتے ہیں وہ یہ کہ سب سے بڑی بات سب سے کم شبدوں میں کہنے کی شمتہ اگر دنیا کی کسی بھاشا میں ہے تو وہ سنسکرٹ سب سے بڑی بات ایک واقعے ہو سکتا ہے بہت بڑا اگر ہم پیج کے لائن کے حساب سے دیکھیں تو بہت سارے واقعے ایسے ہو سکتے ہیں جو چوتھائی پیج کے ہوں ایک تہائی پیج کے ہوں آدھے پیج کے ہوں سنسکرٹ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ ان کو سب سے کم شبدوں میں کہہ سکتی ہے اور پوری بات اس میں آ سکتی ہے ایک بات بھی اس میں چھوٹے بینا تو یہ تیسری سب سے بڑی بات جو اس بھاشا میں ہے کہ بڑے سے بڑی باتوں کو ستر روپ میں سنکشیف روپ میں کہہ دینے کی طاقت اس بھاشا میں ہے جو دوسری بھاشاوں میں بہت کم ملتی ہے اور ایسے گھڑگان اگر میں کرتا رہوں تو پورا بیاکھیانی سنسکرٹ بھاشا پہ ہو جائے گا اس لئے میں نے سنکیت کے روپ میں آپ سے کہا کہ دنیا کو سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی ہم نے دی تو سنسکرٹ بھاشا کے روپ میں دی اور بھرامی لپی کے روپ میں دی اور بعد میں دیوناغری لپی ساری دنیا میں استعافت ہوئی بہت سارے ویگیانک اس بات کے لیے آج کل چرچائیں کر رہے ہیں ساری دنیا کی بھاشاوں کا جھگڑا مٹا دیں آپ کو معلوم ہے بھاشاوں کے آدھار پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں دنیا میں یہ دیش اس سے لڑ رہا ہے وہ اس سے لڑ رہا بھارت میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے وہ علاقہ ان کا ہے وہ بھاشا کے آدھار پہ اور پرانتوں کی رچنا بھی ہمارے دیش میں بھاشا وار آدھار پہ ہو گئی ہے اور وہ سب سے بڑی گلتی ہو گئی ہے تو بھاشا کے آدھار پہ دنیا میں بہت جھگڑے ہیں لیکن کئی ویگیانک مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ سارے جھگڑے مٹ سکتے ہیں اگر سب بھاشاوں کی لپی دیوناغری ہو جائے تو سارے دنیا کے بھاشاوں کی جھگڑے مٹ سکتے ہیں ہماری بھارت میں کنڑ ہے تمیل ہے تیلگو ہے ملیالم ہے اڑیا ہے بانگلہ ہے آسامی ہے مراتھی ہے گجراتی ہے اور دنیا میں فرنچ ہے جرمن ہے ڈچ ہے پھر سپینش ہے پھر پوچگیز ہے ایسی بیسیوں پچاسیوں سیکڑوں بھاشاوں کو دیوناغری میں لکھنا شروع کر دیا جائے تو سارے جھگڑے مٹ سکتے ہیں ایک بار میں نے کچھ ودوانوں سے یہ پوچھا کہ کیا دیوناغری میں یہ طاقت ہے کہ سب بھاشاوں کا سماویش کر سکے لکھت روپ میں انہوں نے کہا دیوناغری میں ہی طاقت ہے اور کسی لپی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے پوری دنیا میں جو سب بھاشاوں کو وہ سماویش کر سکے اس سمیں ہمارے دیش میں مراتھی بھاشا دیوناغری میں ہی لکھی جاتی ہے ہندی تو دیوناغری میں لکھی ہی جاتی ہے نیپالی بھاشا دیوناغری میں اگر ایک ساتھ دیوناغری میں لکھی جانا شروع ہو جائیں تو یہ طاقت یہ چھمتا ایک لپی میں ہے دنیا کی دوسری کسی لپی میں نہیں ہے اس کا ہمیں گروہ ہے گورو ہے ابھیمان ہے کہ ساری دنیا کو ہم نے ایسی لپی دی ہے جو سب سے زیادہ ویجانک ہے اور بھاشا ایسی دی ہے جو سب سے پراشین ہے اور سب سے زیادہ ویجانک ہے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں چونکہ سنسکرط سب سے سمرد بھاشا ہے تو اس بھاشا میں لکھا گیا ساہت بھی سب سے زیادہ سمردی ہی ہوگا جب بھاشا سمرد ہوتی ہے تو بھاشا کا ساہت بھی سمرد ہوتا ہے تو سنسکرط بھاشا میں جتنا ساہت لکھا گیا ہے پوری دنیا میں شاید ہی کسی بھاشا میں لکھا گیا ہے پھر آپ بولیں گے دکھائی تو نہیں دیتا یہ دکھائی نہیں دیتا وہ ہماری لاپروہی کا نتیجہ ہے اور ہم سے کئی ساری بڑی بھولیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بڑی بھول یہ ہوئی ہے کہ اپنے ساہت کو بچا کر ہم نہیں رکھ سکے پچھلے ہزار ورشوں ہمارے ساہت کا بہت نقصان ہوا ہے پچھلے ہزار ورشوں آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ویدیشی لٹے رو نے جب سے بھارت میں آنا شروع کیا تو بھارت کی سمپتی کو ہی نہیں لوٹا یہاں کے ساہت کو بھی لوٹا کیونکہ گیان اس میں بھرا پڑا ہے تو ہم سے ساہت کی ساج سمحل نہیں ہو پائی پچھلے ہزار ورشوں میں وہ کافی کچھ لوٹ گیا اور کئی ویدیشی آکرانتہ تو ایسے آئے جنہوں نے ہمارے ساہت کو جلا دیا آپ نے سنا ہے تکشلہ کی کہانی بھارت کی سب سے بڑی پستکالے کی کتنی دروستہ ہوئی تھی کہ اس کو جلا دیا گیا تھا اور تکشلہ کی پستکوں کو جلا دینے کے بعد کی کہانی یہ ہے کہ چھے مہینے تک ویدیشی آکرانتہوں نے ان کتابوں کے پنوں کو جلا جلا کر اپنا پانی گرم کیا تھا اتنا بڑا ہمارا گیان کا بھنڈار تھا تکشلہ وشبیدیال ہے جو چھے مہینے تک جلتا رہا تھا چھے مہینے تک جلتا رہے کلپنا کریے لاکھوں کروڑوں پیج رہے ہوں گے جو چھے مہینے تک جلے ہوں گے تو کئی ویدیشی آکرانتہ اور لٹیرے ایسے آئے کہ انہوں نے ہمارا ساہت نشت کیا کئی ویدیشی آکرانتہ اور لٹیرے ایسے آئے جنہوں نے ہمارا ساہت لوٹ لیا اور کئی آکرانتہ اور ویدیشی ایسے آئے جنہوں نے ہمارے ساہت میں توڑ مروڑ کر کے اس کو ایسا پرستود کر دیا کہ وہ ہم کو سب سے زیادہ خراب دکھتا ہے جیسے ویدوں کی بات کریں ہمارے جو مول وید ہیں نا وہ بھارت میں ابھی ہم ڈھونڈنے نکلیں تو مشکل سے ملتے ہیں جب بھی کہیں بھارت میں وید کی کوئی پرتلپی ملتی ہے اور اس کے بارے میں چھانبین کی جاتی ہے تو پتا چلا وہ میکس مولر رچت ہے اور میکس مولر ایک ایسا ویقتی تھا جو بھارت کے بارے میں جاننا تو چاہتا تھا لیکن آیا کبھی نہیں اس دیش میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھارت کے بارے میں جو کچھ مل گیا اس کو گیان وہ اس نے لکھ دیا ویدوں کو اس نے پڑھا پوری روچی سے سنسکرت سیکھی اس کے لیے لیکن بہت ساری چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئی ویدوں میں تو اس کو اپنے طریقے سے لکھ مارا اور آج ہمیں وہ دکھائی دیتی ہیں تو ہم کو وہ ویرودہ واسی لگتی ہیں وہ ویرودہ واسی ہونے کا کارن یہ ہے کہ مول گرنتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی ہمارے لوگوں نے شاستروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی گیاں کے بھندار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی اگر ہمارے مول گرنت ویدوں کو ہم دیکھیں اور میکسمولہ رچت ویدوں کو دیکھیں یا ہمارے مول دوسرے شاستروں کو دیکھیں اب جیسے میں ایک ادھارن دیتا ہوں جو ہماری مول منوی اسمرتی ہے اس کو ہم پڑھیں اور انگریجوں دوارہ تیار کی گئی منوی اسمرتی کو پڑھیں یاگیولک سہیتہ میں نیائے سدھانت کے بارے میں جو باتیں ہیں مول گرنتوں میں انگریجوں نے ایک یاگیولک سہیتہ تیار کی اس میں بلکل الٹا لکھوا دیا تو ہمارے شاستروں کی کئی طریقے سے توڑ مرود ہوئی ایک تو جلایا گیا لوٹا گیا اور اس کے بعد جو ساہت ویدیشیوں کے ہاتھ میں پڑھ گیا اس میں اپنا دماغ لگا کر خرافاتیں بہت کی ہیں انہوں بہت کچھ ملاوٹ کر دیا اور وہ ملاوٹی چیزوں کو آج کوٹ کیا جاتا ہے ساری دنیا میں جیسے ویدوں میں سے کہیں سے واقع نکال کر یہ کوٹ کر دیتے ہیں اپنشدوں میں سے نکال کے کوٹ کر دیتے ہیں کہ بھارتواسی ماس کھاتے تھے گائے کا ماس کھاتے تھے ایسے کٹیشن ہمارے ہاں دے دیے جاتے ہیں اور ویدوں کا کوئی سوتر یا کوئی شلوک یا اپنشدوں کا کوئی سوتر یا شلوک اس کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے وہ سب ملاوٹ ہے باہر کے لوگوں دوارہ جوڑا گیا چھے پک ہے اور اس کی بیاکیا بھی غلط ہے تو ہمارے دیش میں جو گیان بھندار ہمارے پاس بہت بڑا رہا سنسکرپ کے آدھار پر اس میں بہت نقصان ہو گیا گیان ہمارے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ رہا ہے کیونکہ بھارت جو نام ہے نا وہ ایک روپ میں گیان کا ہی حصہ ہے بھاں مانے ہوتا ہے گیان اور رت مانے ہوتا ہے لگا ہوا گیان میں رت گیان میں لگا ہوا دیشی ہی ہے بھارت تو ہم سے زیادہ گیان شاید ہی کسی کے پاس ہوگا لیکن وہ گیان میں پچھلے ہزار پندرہ سو ورشوں میں بہت کمی آئی یا تو وہ لٹا یا تو ویدیشیوں دوارہ جلایا گیا یا تو اس میں انہوں نے اپنے چھے پک جوڑ دیے ملاوٹ کر دی اور وہ ہمارے سامنے پرستت ہو گیا یہ آج ہم سب بھارت واسیوں کے لیے بہت بڑی چنوتی کا کام ہے بہت بڑے شود کا کام ہے کہ جو ہمارے مول شاست رہے ہیں مول ہمارے گرنت رہے ہیں اور جو مول گیان کی باتیں رہی ہیں ان کو پنر کھوج کر کے دیش کے سامنے پرستت کیا جائے تاکہ یہ جو ملاوٹ والا حصہ ہے یہ دور ہو سکے اور ہم کو شد گیان مل سکے چیلے اور چیلیاں تو ہمارے دادہ دادی ہی تھے نانا نانی ہی تھے وہ ایسے ہی دال پکاتے ہیں اب اس دال کو پکنے میں تھوڑا سمیں لگتا تھا تو دال کو پکنے میں تو سمیں لگنا ہی چاہیے کیونکہ آج کا جو بہت ایک بگیان کہہ رہا ہے نا ہزاروں سال ہمارے رشی مونی وہ کہہ گئے ہمارے رشی مونیوں نے یہ کہا مہرشی بھارت دو آج کا ایک سوتر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وسطو کھیت میں جتنی دیر میں پکتی ہے وہ بھوجن میں بھی اتنی دیر میں ہی پکے گی اب دھیان دیجئے گا دال کھیت میں سب سے زیادہ دیر میں پکتی ہے آپ کو معلوم ہے ارئر کی دال پکنے میں تو چھ مہینہ لگ جاتا ہے کوئی کوئی دالیں پکنے میں آٹھ مہینہ لگ جاتا ہے تو کھیت میں جو دالیں دیر میں پکتی ہیں گھروں میں بھی وہ دیر میں پکیں گی یہ مہرشی بھارت دو آج کہہ گئے ہزاروں سال پہلے یوروپ کے بیگیانک یوروپ کے بیگیانک اب اس کو سویکار کر رہے ہیں کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے دال تو دیر میں پکے تب ہی پوشٹکتہ دے سکتی ہے اور پوشٹکتہ کے شاد ساتھ سواد بھی وہ تب ہی دیتی ہے جب دھیمی 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 آج پر پکے ہم نے وہ جلدی کے چکر میں کوکر لے کے دس منٹ میں دال پک جانی چاہیے اس کو کھانا شروع کیا ہے اور یہ جوڑوں کا درد فوکٹ میں اپنے شریر میں رہی ہے کھانے کی کیونکہ مہرشی باغبٹ کے سوتر کا پالن ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں کہ کھانے بناتے سمیں پون کا اس پر شوری کا پرکاش بہت ضروری ہے یوروپ کے بیگیانک اب پہنچے ہیں میں نے یہ بات تھوڑی وستار سے اس لیے کہی کہ ایسے سیکڑوں ہزاروں سوتر ہیں جن کو یوروپ کے بیگیانک اب صد کر پا رہے ہیں اور ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کے ایک اور سوتر یاد آتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہ جو رشی مونیوں کے شاستر ہے نا گرند ہے باغبٹ جی کا ہے اسٹانگ ہردیم اسٹانگ سنگرہم یا کوئی دوسرا گرند پڑھیں گے تو اس میں ایک ابھیاس ہوتا دیا ہوتا سوسط بھرک اس میں ایک سوتر ہے اوشا پان کا صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا پرم پجنے سوامی جی بھی آپ کو بتاتے رہے اس پر جاپان میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے آپ حیران ہو جائیں گے جاپانیوں نے اربوں ڈالر اس پر بہا دیا ایک سوتر پر شود کرا ہے پچھلے چالیس سال سبیرے اٹھ کر پانی پینا ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے پھوکٹ میں بتا گئے سبیرے اٹھ کے پانی پیو اور ہم پیتے بھی رہے اور اس کے فائدے ہم کو ہوتے رہے اب وہ فائدے ہم کو ہزاروں سال پہلے معلوم ہے صبح اٹھ کر پانی پیو تو دو بڑے لعب ہیں سب سے پہلا لعب ہے کہ رات پر کو موں کی لار جو جمع ہو گئی وہ اندر گئی جو بہت زیادہ الکی لائن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں یہ لار جو ہے نا چھاری ہوتی ہے اور صبح صبح پیٹ میں سب سے اعداد عمل تیار ہوتا ہے تو صبح کی لار پیٹ میں جانی ہی چاہیے تاکہ عمل کو وہ نیوٹرلائز کرے عمل اور چھار دونوں ملیں تو ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تو صبح اٹھتا ہی پانی پی لیا لار اندر چلی گئی عمل کو اس نے شانت کر دیا اور جن کے پیٹ کا عمل شانت ہے ان کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا اور جن کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا ان کو سیکڑوں بیماریاں ہونے کی دور دور تک سمبھاونہ نہیں ہزاروں ورش پہلے ہمارے رشیوں نے سمجھایا دوسرا فائدہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی پانی پی لیا وہ پانی بڑی آتھ میں پہنچ گیا بڑی آتھ کی اس نے صفائی کی اور آپ سنداز گھر میں گسے ٹائلٹ میں گسے اور دو تین منٹ میں فریش ہو کے باہر آگئے ہمارے رشی مونی کہتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ سوست ہوتے ہیں ان کو سنداز گھر میں سب سے کم سمجھ لگنا چاہیے سب سے زیادہ سوست ہونے کی ایک ہی نشانی ہے کہ ٹائلٹ میں آپ کتنی جلدی باہر نکلتے ہیں جو آدھا پونہ گھنٹہ گھنٹہ ور بیٹھ لیے تو آپ سب سے زیادہ بیمار آدمی ہیں دو تین چار منٹ میں گھائے اور باہر آگئے تو آپ بہت سوست آدمی ہیں تو یہ سوست ہونے کے لیے صبح کا پانی کتنی مدد کرتا ہے یہ دو باتیں ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کہہ کے چلے گئے اب جاپانیوں نے چالیس سال اس پہ ریسرچ کیا اور اربوں ڈالر پھونک دیئے اب وہ دو ہی باتیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے رشیوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دی اسی طرح سے ایک ہمارے پانی کا نیم بتایا گیا پانی بیٹھ کے پیو کبھی بھی کھڑے ہو کے مت پیو پانی گھوٹ گھوٹ پیو ہمیشہ سپ سپ کر کے پیو تھنڈا پانی کبھی مت پیو یہ چھوٹے چھوٹے سوتر ہیں سوست ورت کے ان کو اگر ہم نے دھیان دیا اور ان کو دنیا بھر میں استعافت کر آیا ہوتا تو ہم ساری دنیا میں اب تک وشو وجے کر چکے ہوتے لیکن ہماری سمسیا کیا رہی کہ یہ چھوٹے باتوں کو ہم نے مانا ہی نہیں کہ کوئی گہری بات اس میں ہے جب دنیا کے دوسرے دیشوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اربون ڈالر خرچ کر کے یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور پھر اس نتیجہ پر آ رہے ہیں جو نتیجہ ہزاروں سال پہلے ہمارے یہاں تھا تب گروہ کی انبوتی ہوتی ہے کہ یہ تو ہم نے جان رکھا ہے کر رکھا ہے پانی کی چکتسہ سوست ورت کے چھوٹے چھوٹے سوتر جرمنی اور جاپان دو دیشوں نے چالیس سال اربون ڈالر کی خرچہ کر کے جو نشکرش پائے ہیں وہ ہمارے ہزاروں سال پہلے ہیں تو چکتسہ میں گیان کا بھنڈا ساری دنیا کے سامنے سب سے پہلے ہم نے ہی پرستوب کیا میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی ایلوپیتھک ڈاکٹر سننے سے پریشان ہوتا ہے لیکن وہ سچ ہے وہ یہ ہے کہ ایلوپیتھی دو سو ڈھائی سو سال پرانی چکتسہ ویوستہ ہے اس نے آج تک دنیا کو بس ایک ہی چیز دی ہے جس کو وہ بھی دھیمے دھیمے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف درد سے لڑنا اور کچھ نہیں دیا صرف درد سے لڑنا ترہ ترہ کے جو درد ہے نا ان سے لڑنا ڈھائی سو سال کی کل ریسرچ ایلوپیتھی کی اتنی ہی ہے پین سے لڑ رہے ہیں وہ اور اس میں بھی سر کے پین میں تو ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں دوسرے طرح کے دردوں میں تھوڑی کامیابی ملی ہے باقی نہیں ہے تو پوری کل جمع ان کی شود ہے جتنی دوائیں انہوں نے بنائی ہیں ہزاروں قسم کی ان کی مدد سے ایک ہی کام کر رہے ہیں درد کی کمی یا درد سے لڑنا یا درد پر کابو کرنا اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں ایلوپیتھی چکتسہ کے ایک پرانے ادھارن کو آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہماری چکتسہ کیسی رہی اور یہ ایلوپیتھی کی کیسے رہی امریکہ میں سب سے پہلا راشترپتی ہوا جورج واشنگٹن امریکہ کا جب آپ اتحاس پڑھیں گے تو آپ کو یہ جانکاری ملے گی ہسی آئے گی آپ کو اور آپ کو اپنے اوپر گرب بھی ہوگا دونوں ہی باتیں ہیں جورج واشنگٹن کی کہانی آپ سب پڑھئے کہانی یہ ہے کہ وہ امریکہ کا پہلا راشترپتی بنا امریکہ گلام تھا انگریجوں کا انگریجوں کی گلامی سے امریکہ آزاد ہوا اور سترہ سو چھیتر میں ان کو آزادی ملی اور وہ پہلا راشترپتی بنا اور وہ بیمار ہو گیا بیماری آتی ہے یوروپ اور امریکہ میں تو زیادہ ہی بیماری آتی رہی ہے کیونکہ ٹھنڈ والا علاقہ ہے سورج کا دھوپ ہے نہیں سورج کا پرکاش پریابت ہے نہیں اس لیے وائرل انفیکشن سب سے زیادہ انہوں نے کھوجی ہیں ویکٹیریل انفیکشن بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ دھوپ نہیں ہے سورج کا پرکاش نہیں ہے تو انٹی بیکٹریل ڈرکس بھی سب سے زیادہ انہوں نے ہی بنائے تو جس دیش میں سب سے پہلے ایلوپیتی آئی اور یہاں ایلوپیتی ساری دنیا میں فیلی امریکہ دیش اس امریکہ کے راشترپتی کو بخار آ گیا جورج واشنگٹن بخار میں آ بیمار ہو گیا اب بیمار ہو گیا تو ان کے سارے چکت سک دیش بھر کے اور دنیا بھر کے اکٹھے ہو کر وچار کریں کہ ان کا بخار کیسے ختم کیا جائے اور جورج واشنگٹن کا وہ بخار کم نہیں کر پائے بخار بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے کم نہ ہو کم نہ ہو تو انت میں یہ سب ایلوپیتی کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے آپس میں مل کے ایک فیصلہ کیا اس میں آپ ہسنا نہیں گمبیرتہ سے اس کو لینا کہ جورج واشنگٹن کے شریر میں خراب خون گھز گیا ہے اس کو نکالا جائے تب ہی بخار ٹھیک ہو گا تو پتہ ہے ان مہان بھاوو نے کیا کیا امریکہ کے راشترپتی کے ہاتھ پر باندیئے پلنگ سے ہاتھ باندیا دونوں پاؤں باندیئے رسی سے کس کے باندیئے اور وہ راشترپتی چل لارہا ہے کہ یہ کیا چکت سا کر رہے ہو وہ کہہ رہے یہی ایلوپیتی کی چکت سا ہے تھوڑا دھیرج رکھئے تھوڑا دھیر رکھئے ہم آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا مہان مہان ڈاکٹروں نے ان کی نسے کاٹ دی ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی نسے کاٹ بلیڈ لیا اور کاٹ دیا اور بیچارہ راشترپتی درد سے تڑپ رہا ہے چل لارہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کی نسے کاٹ دی اور ترک کیا ہے کہ یہ خراب خون گھز گیا ہے یہ نکالنا ہے تو خراب کے ساتھ اچھا خون بھی رات بھر نکلتا رہا اور سبیرے جورج واشنگٹن مر گیا یہ ہے ایلو پیتھی چکتسا اور یہ کہانی زیادہ پرانی نہیں ہے سترہ سو چھتر کے آس پاس کی ہے جس سمیں ایلو پیتھی چکتسا میں بکھار ٹھیک کرنے کے لیے نسے اور ناڑیاں کاٹی جاتی تھی خراب خون نکالنے کے لیے اس سمیں بھارت میں بڑے سے بڑا بکھار ٹھیک کرنے کے لیے نیم کی گلوئے کا کاڑا پلا کے لوگوں کو ٹھیک کیا جاتا اب آپ اندازہ لگا لیجے کہ ہمارے یہاں خراب سے خراب جور خراب سے خراب بکھار کو توڑنے کے لیے نیم کی گلوئے ہے یہ تو ایک ہے ایسی سیکڑوں چیزیں اپنے پاس آئیروید میں ہیں بکھار توڑک یا بکھار ناشک یا جن کو ہم ایلو پیتھی کی بھاشاں ہم کہیں انٹی پائیرٹک تو انٹی پائیرٹک ہمارے پاس سیکڑوں چیزیں ہیں ان میں سے سب سے آسان ہر جگہ ملنے والی سب سے زیادہ اتھپادن ہونے والی نیم کی گلوئے گڑویل کے نام سے گلوئے کے نام سے سارا دیش جانتا ہے اس کا کاڑا پلا کے ہم بڑے سا بڑا بکھار سبیرے سے شام تک ٹھیک کر لیتے تھے اسی سمیں میں امریکہ میں بکھار ٹھیک کرنے کے لیے نسیں کاٹی جاتی تھی خون نکالا جاتا تھا یہ انتر ہے آئیر وید اور ایلو پیتھی اور اس میں سے ایلو پیتھی آگے بڑھی ہے اور آج صرف وہیں پہ آکے کھڑی ہے کہ درد سے لڑنا یا درد کو کم کرنا اتنے میں ہی ان کو سفلتہ ملی ہے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے سفلتہ کے کھانے میں اب ہمارے پاس ایک نئی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں دنیا کو بتانے کے لیے تو ہم ایک بڑی چکت سا پدیتی کے سارے دنیا میں فیلانے والے پرسارک رہے ہیں پرچارک رہے ہیں اور ساری دنیا نے ہم سے سیکھا ہے یونانی پدیتی ایک وکست ہوئی ہے درباگے سے ہم اس کو مسلمانوں سے جڑا ہوا مان لیتے ہیں اس کا مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ یونان میں وکست ہوئی اس لیے نام اس کا یونانی پڑ گیا یونانی پدیتی کے جتنے شودہ ہوئے ہیں ریسرچرز ہوئے ہیں وہ سب ایمانداری سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب آئیرویت سے سیکھا ہے سنسکرت میں سے سیکھا ہے چرک میں سے سیکھا ہے باگ بھٹ جی کے یہاں سے سیکھا ہے بھاو پرکاش نگھنٹو میں سے سیکھا ہے ایمانداری سے وہ کہتے ہیں اس بات کو اور ان کے اوشدی بنانے کے جو طریقے ہیں وہ طریقے بلکل وہی ہیں بس تھوڑا انتر اتنا ہی ہیں یونان کی آوہ ہوا کے حساب سے یونان کی جلوائیو اور پرستطی کے حساب سے بھارت کے سوتروں میں تھوڑا انہوں نے فیر بدل کیا ہے باقی سب بھائی ہے تو دوسری دنیا کی سب سے بڑی چکتسہ پدتی یونانی چکتسہ وہ آئیرویت میں سے نکلی سب سے مول چکتسہ تو آئیرویت کی ہے مول سرجری ہمارے ہاں ششورت کی ہے اور نیم وغیرہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں آج کی دنیا میں وہ مہرشی باغبت کے اسٹانگ اردیم اور اسٹانگ سنگرہم کے ایک میں روچک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک انگریجوں کے دستاویج کے آدھار پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پلاسٹک سرجری جو آج کی دنیا کی سرجری کی آدھنکتم ودیہ ہے پلاسٹک سرجری اس کا آوشکار بھی بھارت میں ہی ہوا سرجری کا تو ہوا یہ ہے پلاسٹک سرجری کا بھی یہ ہی آوشکار ہوا ہے بھارت اور پلاسٹک سرجری میں آپ جانتے ہیں کہیں کی توچا کو کاٹ کر کہیں لگا دینا اور اس کو اس طرح سے لگا دینا کی پتا ہی نہ چلے یہ ودیہ سب سے پہلے دنیا کو بھارت نے دی میں آپ کو پرانے دستاویجوں کے آدھار کی ایک چھوٹی سترہ سو اسی میں دکشن بھارت کا ایک مہان ویکتی جس نے دیش کو آزاد رکھنے میں بڑا مہتپون یوگدان دیا دیش کی آزادی کی رکشہ میں اس کا پورا جیون لگا دیا اس کا نام حیدر علی حیدر علی دکشن بھارت کا سمرات آج ہم جس کو کرناٹک کہتے ہیں کرناٹک کہ ایک بڑے بھو بھاگ پر حیدر علی کا راج ہوا کرتا تھا سترہ سو اسی سے چوراسی کے بیچ میں انگریج وں نے حیدر علی پر حملے کیے کئی بار حملے کیے تو ایک حملے کا جکر ایک انگریج کی ڈائیری میں سے نکلا وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو ایک علی کا یہ اتحاس رہا کہ جب جب انگریج وں تو اس نے کرنل کوٹ کی ناک کاٹ دی ہمارے بھارت میں ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہوتی تھی آپ جانتے پورے رامائن کی کہانی ناک کٹنے کی کہانی ہے جو سوپڑکھا کی ناک نہ کٹی ہوتی تو رامائن نہیں ہوتی اور ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہے تو ہیدر علی نے گردن تو نہیں کاٹی اس کی کرنل کوٹ کی وہ چاہتا تو گردن کاٹ سکتا تھا کیونکہ کرنل کوٹ پراجت ہوا تھا کرنل کوٹ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں پراجت ہو گیا ہیدر علی کے سینکوں نے مجھے بندی بنا لیا اور ہیدر علی کے پاس مجھے لے گئے ہیدر علی سنگ آسن پر بیٹھا تھا میں اس کے نیچے چرلوں میں بیٹھا تھا وہ چاہتا تو میری ایک جھٹکے میں گردن کاٹ دیتا لیکن اس نے گردن نہیں کاٹی میری ناک کاٹ دی اور پھر مجھے چھوڑ دیا کہ جاؤ کٹی ہوئی ناک لے کے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ تمہاری ناک کیوں کٹی تو کرنل کوٹ لکھتا ہے کہ مجھے گھوڑا دے دیا اس نے بھاگنے کے لئے ناک کٹ کے میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا بھاگ جاؤ تو میں گھوڑے پہ بھاگ 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 گئی تو اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ پتھر مار دیا کسی نے تو بھاگ نے کہا یہ پتھر ماری ہوئی ناک نہیں یہ تلوار سے کٹی ہوئی ناک ہے میں بھاگ ہوں میں چکت سک ہوں میں جانتا تو اس نے سچ بتائے کہ میری ناک کٹی گئی کس نے کٹی تمہارے راجہ نے کٹی ہیدر علی نے کٹی کیوں کٹی میں نے ید کیا اس سے میری ناک کٹی تو وہ وید کہتا کہ اب تم کیا کروگے کٹی ناک سے انگلینڈ جاؤ گے لندن جاؤ گے جانے کی اکشا تو نہیں ہے لیکن کیا کرو جانے ہی پڑے گا تو وید اتنا دیالو اتنا کرپالو وہ کہتا کہ میں تمہاری ناک جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ کہتا مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہوا یہ ناک کیسے جڑ سکتی ہے کٹی وہ میں نے تو سنا نہیں اپنی جندگی میں کہ ایک بار شریر کا کوئی انگل کٹ جائے تو وہ جڑ سکتا ہے سکھلتا پور وقت سمپن ہو گیا ناک اس کی جڑ گئی بیدیج نے اس کو ایک لیپ دے دیا بنا کے اور کہا کہ یہ لیپ لے جاؤ روز سبھے شام لگاتے رہنا وہ لے کے چلا گیا پندرہ سترہ دن کے بعد بلکل ناک اس کی جڑ گئی پھر وہ جہاج میں بیٹھ کے لندن چلا گیا تین مہینے بعد وہ بریٹش پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے بھاشن دے رہا ہے کرنل کوٹ اور سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے سب انگریج وں سے آپ کو لگتا ہے میری ناک کٹی ہوئی تو سب انگریج حیران ہو کہ نہیں تمہاری ناک تو کٹی ہوئی بلکل بھارت کے بیدیوں کے پاس اتنی بڑی ہنر ہے اتنا بڑا گیان ہے کہ وہ کٹی ہوئی ناک کو جوڑ سکتے ہیں تب اس بیدی جی کی کھوج خبر بریٹش پارلیمنٹ میں لی گئی اور انگریج کا ایک دل آیا اور بیل گام کی اس بیدی کو ملا تو اس بیدی نے انگریج کو بتایا کہ یہ کام تو بھارت کے سب گاؤں میں ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں ایسا کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو انگریج کو حیرانی ہوئی کون سکھاتا ہے آپ کو کہہ لگے ہمارے اس کے گرکل چلتے ہیں ان گرکلوں میں سکھا جاتا پھر انگریج وہ گرکلوں میں گئے وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا ودیار تھی کے روپ میں بھرتی ہوئے پھر سیکھا سیکھنے کے بعد انگلینڈ میں جا کر پلاسٹک سرجری انہوں نے شروع کی اور جن انگریج انگریج نے بھارت میں پلاسٹک سرجری سیکھی ہے ان کی ڈائریہ ہیں ایک جاتی کا نائی جاتی کا چرم کار جاتی کا کوئی اور ہمارے یہ گیان کے بڑے پلندے تھے گیان کے بڑے پندت تھے نائی ہے اس آدھار پر کسی گرکل میں اس کا پرویش ورجت نہیں تھا چرم کار ہے اس لئے گرکل میں پرویش ورجت نہیں تھا جاتی کے آدھار آدھار پر ہمارے ہاں سب کچھ چلتا رہا تو نائی بھی سرجن ہے چرم کار بھی سرجن ہے اور وہ انگریج لکھتا ہے کہ چرم کار تو جادہ اچھا سرجن اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس کو چمڑا سلنا سب سے اچھے طریقے سے آتا تو شریر کا چمڑا سلنا ہو یا جانور کا بات تو ایک ہی ہے تو ہمارے ہاں ایسے لوگ سرجری سیکھتے رہے تو ایک انگریج کہہ رہا ہے کہ میں نے جس گروہ سے سرجری سیکھی پونہ کا قصہ ہے وہ پونہ میں جس گروہ سے سیکھی وہ جات کا نائی تھا سکھانے کے بعد اس نے مجھ سے ایک اپریشن کرائے اور وہ اپریشن کا ورنن ہے ایک مراتھا سینک ہے اور یہ 1792 کی کہانی ہے ایک مراتھا سینک ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں ید میں اور وہ اس گروہ کے پاس آیا ہے کٹے ہوئے ہاتھ لے جوڑنے کے لیے تو گروہ نے وہ اپریشن اس انگریج سے کروایا جو سیکھ رہا اور وہ انگریج گروہ کے ساتھ مل کے بہت سفلتہ پوروک آپریشن پورا کیا ہے اور وہ انگریج کہتا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر تھومس کروسو وہ انگریج کہتا ہے کہ میں نے میرے جیون میں اتنا بڑا گیان کسی گروہ سے سیکھا اور اس گروہ نے مجھ سرجری کا اسکول کھولا اور اس پلاسٹک سرجری کے اسکول میں پھر انگریج سیکھے ہیں اور انگریج وں نے سیکھ سیکھ کر پھر دنیا میں فیل آیا ہے دربا کی اس بات کا ہے کہ ساری دنیا میں پلاسٹک سرجری کے اس اسکول کا تو ورنن ہے لیکن ان ویدیوں کا ورنن ابھی تک نہیں آیا وشو گرنت میں جنہوں نے انگریج وں تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل ساری دنیا میں جا کر اپنے دوارہ دی گئی کھوجوں کو اس تھاپت کرانا پڑے گا جرورت پڑھنی ہے تو اس پر پیٹنٹ لینا پڑے گا اور جرورت پڑے گی تو ورڈ پیٹنٹ لینا پڑے گا وشو پیٹنٹ لینا پڑے گا اور پوری دنیا میں اس جان کو اس تھاپت کرانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سوابیمان سے اچھا دوسرا کوئی ابھیان نہیں ہوگا ہم اس کام کو ساری دنیا میں کریں ایک اور روچک جانکاری دیتا ہوں چکتصہ سے سمبند 1710 کے سال آیا کلکتہ میں اس نے گھوما بنگال گھوما اور گھومتے ہوئے اس نے ایک ڈائیری لکھی ہے اس ڈائیری کے پنے کا ایک پیراغراف سناؤں گا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بھارت میں آکر پہلی بار دیکھا کہ چیچک جیسی مہاماری کو کتنے آسانی سے بھارت واسی ٹھیک کر لیتے آپ کو معلوم ہے ستروی شتابدی میں ساری دنیا میں ایک مہاماری فیلی تھی جس کو چیچک کہتے اس میں ایک بڑی چیچک ہوتی تھی ایک چھوٹی چیچک ہوتی افریقہ میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے اس کے کارات لیٹن امریکہ میں لاکھوں لوگ مرے تھے اس بیماری سے افریقہ لیٹن امریکہ اور ایشیا کے حصے میں لاکھوں شاید کروڑوں بھی ہو سکتے مرے تھے ستروی شتابدی کے آس پاس یہ بیماری فیلی تھی مہاماری تھی بیماری نہیں تھی اس دوران یہ انگریج آیا بھارت میں جس کا نام تھا ڈاکٹر اولیور وہ آیا کلکتہ میں تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ بھارت واسی چیچک کی بیماری کو لڑنے کے لیے ٹیکہ لگاتے اور وہ کہتا کہ میں نے دنیا میں پہلی بار دیکھا اور ڈاکٹر اولیور کا نام بہت بڑا نام ہے انگلینڈ انگلینڈ کے لوگ اس کو بہت عزت سے یاد کرتے ہیں ڈاکٹر اولیور کو تو وہ کہتا میں پہلی بار آکے دیکھا بھارت جیسے دیش میں چیچک کا ٹیکہ لگ رہا ہے اور چیچک کا ٹیکہ لگانے کا اس نے اپنی ڈائیری میں ورنن کیا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ میں آیا کلکتے میں سترے سو دس کے سال میں اور میں نے دیکھا کہ بھارت میں اس سمیں چیچک کی بیماری سب سے کم ہے دنیا کے دیشوں میں سب سے زیادہ ہے اور یہاں سب سے کم تو اس نے کہا کہ میں کھوجنا شروع کیا یہ بیماری بھارت میں سب سے کم کیوں ہے تو پتا چلا ہر بھارت واسی نے چھے چک کا ٹھیک کا لگوا رکھ ہے تو اس کا وہ ورنن کرتا ہے کہ چھے چک کا ٹھیک ایک سوئی جیسی وستو سے لگایا جاتا تھا اور وہ تین دن میں کسی بھی ویقتی کو چھے چک کے پرتی طاقتور بناتا تھا پرتکار ایک شکتی اس کی دے دیتا تھا اور اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ تین دن ٹھیک ہ دس کی اب آپ کو ایک حیرانی ہوگی جان کر انگریج نے چیچک کا ٹھیک لگانا بھارت سے سیکھا یہ ڈاکٹر اولیور سیکھ کے گیا کلکتہ سے لندن گیا لندن میں اس نے ڈاکٹروں کی سبح بلائی اور ان کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے ہم چیچک سے مر رہے اور بھارت واسی چیچک سے لڑ رہے ان کے پاس ٹھیک ہے اس کا تو کوئی انگریج ماننے کو تیار نہیں اس کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ گپ مار رہے تو وہ کہتا میرے خرچے سے سب کو لے کے چلتا ہوں تو دوبارہ پھر آیا اپنے ساتھ کئی انگریج ڈاکٹروں کو اتنے میں ہی ایمیونیٹی ہوتی ہے تین دن کے اندر پھر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اس میں ہے کیا تو وہ کہتے ہیں جو بھارت میں چیچک کا ٹھیکہ لگانے وید ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے جن کو چیچک ہو جاتی ہے ان کے شریر کا پس ہوتا ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اور سوئی کی نوک کے برابر کسی کے شریر میں پرویش کرا دیتے ہیں اور پھر شریر اس کی امیونیٹی دھارن کر لیتا ہے یہ صدحانت ہمارا ہے جو دنیا کو ہم نے دیا آج کل آدھنک ویجیان سکھاتا ہے نا یہ ٹی کے کے بارے میں پلس پولیو ابھیان ایک چل رہا ہے پھر سمال پاکس کے خلاف پھر بڑی ماتا کے خلاف پھر بہت سارا ٹائی فائٹ کے خلاف جو چلتا رہتا ہے یہ ٹی کے لگنا ساری دنیا کو بھارت نے سکھایا ہے اور ٹی کے پیچھے کا جو درشن ہے کہ آپ جس بیماری سے لڑنا چاہتے ہیں اسی بیماری کے جیوانوں کو آپ شریر میں پرویش کرائیے تاکہ شریر میں پرتیرکش تنتر اس کا مجبوط ہو جائے یہ صدحانت پوری دنیا کو ہم نے دیا بس دربہ کے ہمارا یہ ہے کہ اس صدحانت کا جب دنیا کے ویگیانکوں کے اس طر پر پنجی کرن ہو رہا تھا ریجسٹریشن ہو رہا تھا تب ہم وہاں حاجر نہیں تھے اور اس لئے ہمارے نام سے یہ درج ہونے سے بنچت رہ گیا یہ ڈاکٹر اولیور کے نام سے وہاں درج ہے دنیا بر کے جو ریکارڈز ہیں نا ان میں ڈاکٹر اولیور باتو ان ویدیوں کے بار اور ڈاکٹر اولیور اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ یہ جو ویدی ہیں ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے سکھایا تو وہ کہتے ہیں ہمارے گروہ نے سکھایا ان کو کس نے سکھایا ان کے گروہ نے سکھا تو کہتا کم سے کم بھارت میں پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے یہ ٹیکہ لگ رہا ہے اور یہ بات ہے سب تری سو دس کے آس پاس وغیدہ ڈیڑھ ہزار سال سے کم کا اتحاس نہیں نکلے گا بھارت میں چے چکے ٹیکے کا اور انت میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کے جو وید ہیں ان کو پرنام کرنا چاہیے ان کا وندن کرنا چاہیے ان کا وندن کرنا چاہیے کہ نشلک روپ سے یہ سیوہ دینے کے لئے ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو چیچک جیسی مہاماری سے بچا رہے ہیں ہم دوسرے انگریج اس کی ڈائری کا یہ انتم حصہ گائب کر کے اس کو اپنے نام سے پرکاشت کرواتے ہیں اور ساری دنیا آج یہ مان کے بیٹھی ہے کہ چیچک کے ٹیکے کا عوشکارک ڈاکٹر اولیور تھا وہ بھارت تھا اولیور نے آکے یہاں سکھا اور ایک دو روچک باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے بھارت کے بارے جو دنیا کی ہم نے دیا ہے دنیا کو تھوڑا ٹکنیکی پہ آتا ہوں لوہا بنانے کی جو ٹیکنیک ہے وہ پوری دنیا کو بھارت میں سکھائی اور لوہے سے بھی ایک اچھا شبد اگر میں بول سکوں تو اسٹیل بنانے کی جو تقنیک ہے وہ ساری دنیا کو ہم نے سکھائی یہ کہتے ہوئے مجھے بہت گرب ہے آپ کو بھی تھوڑی دیر میں یہ گرب کی انبوتی ہوگی ساری دنیا کو اسٹیل بنانا سب سے پہلے بھارت میں سکھایا دنیا میں سب سے پہلے اسٹیل بھارت میں کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھے لوہے سے لوہے کے ایسک سے iron اور سے سٹیل بنانا آسان کام نہیں بہت مشکل کام اور وہ ٹیکنولوجی اس دیش میں بہت سال پہلے وکسط ہوئی ایک انگریج آیا ہمارے دیش میں جس نے سروی کشن کیا سنا رہا وہ کہتا ہے کہ بھارت میں سٹیل بنانے کا کام پچھلے پندرہ سو سال سے ہو رہا ہے سترے سو پنچانوے مانے اٹھارے سو مان لو اور اٹھارے سو سے پندرہ سو سال گھٹا دو تو تیسری شتابدی سے عیسیٰ کے جنم کے تین سو سال کے بعد کیا سمیں نکلتا ہے تیسری شتابدی سے اس دیش میں سٹیل بنانے کا کام ہو رہا ہے وہ کہتا ہے بھارت کا پشمی علاقہ پشمی بھارت آپ جانتے ہیں یہ مہاراش یہ گجرات اور تھوڑا مدی پردیش کا علاقہ اور وہ کہتا ہے بھارت کا پوروی علاقہ بنگال ہے آسام ہے اڑیسا ہے جھار کھنڈ اس میں آتا ہے اور تھوڑا سا دکھنی علاقہ تین علاقے کی بات کر رہا ہے تو ان تین علاقوں میں میں گھوما ہوں اور اب تک میں نے بھارت میں سٹیل بنانے کے پندرہ ہزار چھوٹے فیکٹری چلتے دیکھے اپنی آنکھوں کی برن کر رہا وہ کہہ رہا اب تک میں گھوما ہوں اتنے علاقے میں پندرہ ہزار چھوٹی فیکٹری اسمال اسکیل فیکٹری اس نے لکھا پندرہ ہزار چھوٹی فیکٹری سٹیل بنانے کی بھارت میں چل رہی ہیں سترہ سو پنچان اور وہ کہتا ہے کہ ہر فیکٹری میں ایک دن میں پانچ سو کلو تک سٹیل آرام سے بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک فیکٹری چوبیس گھنٹے چلتی ہے اور اس میں مزدوروں کی تین پالیاں ہیں آٹھ گھنٹے کی تین پالی میں کام ہوتا ہے چوبیس گھنٹے فیکٹری چلتی ہے اور یہ بلاسٹ فرنیس کچھا لوہا ہے وہ بلاسٹ فرنیس میں ڈالا جاتا ہے پھر بلاسٹ فرنیس میں تاپمان بڑھایا جاتا ہے پندرہ سو ڈگری سینٹو گری چودہ سو ڈگری سینٹو گری جب تاپمان پہنچ تب لوہا پانی کی طرح سے اُبلتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے پھر تھنڈا کیا جاتا ہے پھر اس میں نکل کرومیم جیسی چیزیں ملا کے سٹیل تیار ہوتا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے مہتوپون فیکٹری کا اپکرن ہے وہ ہے بھٹی بلاسٹ فرنیس اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حساب نکالا ہے کہ بھارت میں سٹیل آج کے حساب سے اگر آپ اس آنکڑے کو سمجھ کی کوشش کریں گے تو پندرے میں تین سو کا گناہ کر دیجئے تو پندرہ تھی پہتہ لیس معنی ساڑھے چار ہزار روپے میں بلاسٹ فرنیس بن کے تیار ہو جاتی ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بلاسٹ فرنیس ایک دن میں آرام سے ایک ٹن لوہا بنا لیتی اور وہ کہتا ہے کہ ایک ٹن اسٹیل بنانے میں بھارت کے جو کاری گر ہیں ان کا خرچہ ماتر اسی روپے آتا ہے ایک ٹن کا مانے ہو گیا ایک ہزار کلو گرام ایک ہزار کلو گرام اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی روپے تو آپ جرہ کلپنا کریے ایک کلو اسٹیل بنانے سترہ سو پنچانوے میں ہم بھارتی تقنیق سے اسٹیل بناتے تھے تو ایک کلو اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی پیسے آتا تھا اب یوروپ کے دیشوں کی نکل کری ہوئی تقنیق سے ہم اسٹیل بناتے ہیں اور ایک کلو اسٹیل بنانے کا خرچہ آتا چالیس روپے فیکٹریاں ہیں وہ دس گھنٹے لگاتی ہیں اور دس گھنٹے میں اسٹیل بن کے تیار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سبھی پندرے ہزار جو اسٹیل بنانے کی فیکٹریاں ہیں ان میں ایک دن میں سات ہزار پانچ سو میٹر ٹن لوہا بنتا ہے اور ایک سال میں لگ بگ ساڑھے ستائیس لاکھ میٹر ٹن لوہا تیار ہوتا ہے اور اس اسٹیل کی سریعہ بنتی ہے اور یہ سریعہ بھارت سے یوروپ میں بکنے کے لئے جاتی ہے اور بھارت کا اسٹیل یوروپ کے بازاروں میں پریمیم پرائیس پر بکتا ہے سب سے مہنگی قیمت پر بکتا ہے کیونکہ بھارت کے اسٹیل کی تلنا میں دنیا کا کوئی اسٹیل ٹھہرتا نہیں اور انت میں وہ لکھ رہا ہے اپنی ڈائیری میں کہ بھارت کا اسٹیل یوروپ کے بازاروں میں جب بکتا ہے تو بھارت کے بیعپاری اس اسٹیل کے بدلے میں اگر سونے کی مانگ کریں تو بھی بیعپاری سونہ دینے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ اس کوالٹی کا اسٹیل دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا ہے اور وہ کئی باتیں کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اسٹیل کو پریمیم پرائز کیوں مل رہا ہے دنیا کے بازار میں تو کہتا ہے بھارت کا اسٹیل ایسا عدبت ہے جس جنگ نہیں لگتا اور آپ جانتے ہیں بھارت میں اس طرح کا اسٹیل بنانے کی ہزاروں سال سے پرمپرہ ہے جس میں جنگ نہیں لگتا آپ جائیے مہرولی نام کا ایک گاؤں ہے دلی میں اسے دیکھ کر آئیے وہاں ایک لہو استمب کھڑا ہوا ہے سیکڑوں سال سے بارش میں بھیگ رہا ہے اور سیکڑوں سال سے ہوا کے تھپیڑے کھا رہا ہے لیکن اس لہو استمب میں ایک انچ ماتر ابھی تک جنگ نہیں لگا ہے یہ بھارتی اسٹیل کی کوالٹی کا نمونہ ہے تو جو انگریج کہہ رہا ہے نا کہ بھارت کا اسٹیل پریمیم پرائس پرائس سویڈن ہے لیکن سویڈن میں اسٹیل بنانے کا خرچہ بھارت میں اسٹیل بنانے کے خرچے سے سو گنا جادہ آتا ہم اسی روپے کا ایک ٹن اسٹیل بنا لیتے ہیں اور سویڈن میں آٹھ ہزار روپے کا ایک ٹن اسٹیل اس سمیں بنتا ہے سترے سو پنچان اور اور وہ کہتا ہے کہ بھارت واسیوں کو اپنی اس کلا پر اور اپنی اس ہنر پر گرو ہونے کی ضرورت ہے کہ ساری دنیا میں جب کوئی نہیں جانتا وہ تقنیق ان کو آتی ہے اور انت میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کی جو اسٹیل بنانے کی بلاسٹ فرنیس ہے جو بھٹی ہے وہ اتنی ہلکی ہے کہ اس کو بیل گاڑی میں رکھ کے کبھی بھی ایک اس تھان سے دوسرے اس تھان پر لے جا سکتے ہیں دوسرے سے تیسرے اس تھان پر لے جا سکتے ہیں وہ کہتا یہ پورٹی بل ہے جب کی یوروپ کے دیش وں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت واسیوں کو کتنا گیان ہے کہ ایک سادھارن سی بھٹی میں چودہ سو ڈگری تاپ مان پیدا کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں چودہ سو ڈگری تاپ مان پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اور یہ بھی تب ستروی شتاب دی میں آج تو ہم بجلی کی مدد سے چاہیں تو دو ہزار ڈگری تین ہزار ڈگری تک جا سکتے لیکن جب بجلی نہیں تھی تب ہم چودہ سو ڈگری کا تاپ مان پیدا کر سکتے تھے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک سب سے بڑا کارن ہے اور لوہا اس میں گل جاتا ہے اور سٹیل بنا دے تو سٹیل بنانا ساری دنیا کو ہم نے سکھا یہ جو انگریج ہے جو آیا بھارت میں سروی کشن کیا اس نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد یہ لندن گیا لندن میں جا کے اس نے اسکول کھولا اس میں سٹیل بنانا انگریج کو سکھایا اور سیکھا ہے یہ بات ابھی درج ہو نہ باقی ایک دو اور ادھارن دیتا ہوں ہم نے دنیا کو اور کیا کیا دیا ہے ساری دنیا میں اس سمیں کسی کو میں پوچھوں کہ سب سے پہلا ہوائی جاج کس نے بنایا تو ہم لے دے کے ایک نام لیتے ہیں رائٹ برزر نے بنائے اور ان کے نام سے درج ہے یہ عوش کا سترہ دسمبر سن انیس سو تین کو امریکہ کے کیرولینہ کے سمدر تھٹ پر رائٹ بردرز نے پہلا ہوائی جاج بنا کر اڑایا جو ایک سو بیس فٹ اڑا اور گر گئے اور اس کے بعد پھر آگے ہوائی جاج کی کہانی شروع ہوتی تو ہم بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ سترہ دسمبر انیس سو تین میں پہلی بار ہوائی جاج بنا اور اڑا ایک سو بیس فٹ تک گیا امریکہ کے ساؤت کیرولینہ کے سمدر تٹ پر رائٹ بیزرز نے اس کو اڑھا ہے لیکن ابھی دستا ویج ملے ہے اور ممبئی کی چوپاٹی کے سمر تٹ پر اڑا اور وہ پندرے سو فٹ پر اڑا اور اس کے بعد نیچے گر جس بھارتی ویج انک نے یہ کرامات کی ان کا نام تھا شیوکر باپو جی تل پدے مراتی ویکتی تھے اگر آپ ممبئی سے پرچت ہو تو ممبئی میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس کو چیرہ بازار کہتے ہیں وہاں ان کا جنم ہوا اور پڑھائی لکھائی کی ایک گرو کے ساند میں رہ کے سنسکر شاستروں کا ادھیان کیا ادھیان کرتے سمیں ان کی روچی پیدا ہو گئی اور ہمارے دیش میں ویمان شاستر کے جو سب سے بڑے ویجیانک مانے جاتے ہیں وہ مہرشی بھردواج ہے مہرشی بھردواج نے ویمان شاستر کی سب سے پہلی پستک لکھی ہے اس پستک کے آدھار پر سیکڑوں پستک لکھی گئی ویمان شاستر کی سب سے پہلی پستک مہرشی بھردواج کی ہے ویمان شاستر کی اور بھارت میں وہ جو پستک اپلبد ہے سب سے پرانی پستک وہ پندرہ سو سال پرانی ہے مہرشی بھردواج تو اس کے بھی بہت سال پہلے ہوئے تو مہرشی بھردواج نے ویمان شاستر پہ سب سے زیادہ شود کیا یہ جو شیوکر باپو جی تلپدے تھے ان کے ہاتھ میں مہرشی بھردواج کی وہ پستک لگ گئی ویمان شاست اس پستک کو آدیو پانت انہوں نے پڑھا اس پستک کے بارے میں انہوں نے کچھ روچک باتیں کہیں ایک بات انہوں نے کہی کہ اس پستک کے آٹھ عدیائیوں میں ویمان بنانے کی تقنیقی کا ہی ورنن ہے آٹھ عدیائی اور وہ کہتے ہیں کہ آٹھ عدیائی میں سو کھنڈ ہیں جن میں ویمان بنانے کی ٹیکنالوجی کا وستار سے ورنن ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ مہرشی بھردواج نے اپنی پوری پستک میں ویمان بنانے کے پانچ سو صدحانت لکھے آپ اس بات کو پھر سے سنیے گا ایک صدحانت پر پورا ویمان بن جاتا ہے دھیان دیجئے ایک صدحانت ہوتا ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے اس پہ انجن بن جاتا اور ویمان بن جاتا ایسے پانچ سو صدحانت لکھے ہیں مہرشی بھردواج نے مانے پانچ سو طرح کے ویمان بنائے جا سکتے ہیں ہر ایک صدحانت پر اور اس پستق کے بارے میں تل پدے جی لکھتے ہیں کہ یہ پانچ سو صدحانت وں بتیس پرکریہوں کا ورنن کیا ہے بتیس طرح سے پانچ سو قسم کے ویمان بنائے جا سکتے ہیں اس بات کو جرہ سمجھ جیے گا مجھے دیر میں سمجھ میں آئی بتیس طریقے ہیں پانچ سو طرح کے ویمان بنانے کے مانے ایک ویمان بنانے کے بتیس طریقے دو ویمان بنانے کے بتیس طریقے پانچ سو ویمان بنانے کے بتیس طریقے اس پستک میں ہے ویمان شاہ سن تین ہزار شلوک ہیں سو کھنڈ ہیں اور آٹھ عدیاء ہیں کتنا بڑا گرنت ہے یہ اس گرنت کو شیوکر باپو جی تل پدے نے پڑھا اپنے ویدیارتی جیوان سے اور پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر پریقشن کیے اور پریقشن کرتے کرتے اٹھارے سو پنچانوے میں وہ سفل ہو گئے اور انہوں نے پہلا ویمان بنا لیا تو انہوں نے اس کو اڑا کر بھی دکھایا اور اس کو دیکھنے کے لیے بھارت کے بڑے بڑے لوگ گئے ہمارے دیش کے اس سمیہ کے ایک بڑے ویقتی ہوا کرتے تھے مہادیو گووند رانہ دے جو انگریجی نیائے ویوستہ میں جج کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے ممبئی ہائی کوٹ میں تو رانہ دے جی گئے اس کو دیکھنے کے لیے بڑو لوگوں کی اپستتی میں شیوکر باپو جی تلپدے نے اپنا ویمان اڑایا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس ویمان کو انہوں نے اڑایا اس میں خود نہیں بیٹھے بینا چالک کے اڑا دیا اس کو مانے آپ سمجھئے کہ اس ویمان کو اڑایا ہوگا تو کنٹرول سسٹم تلپدے جی کے ہاتھ میں ہے اور ویمان ہوا میں اڑ رہا ہے اور یہ بات اٹھارے سو پنچانوے میں ہو رہی ہے آج کی دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے اور اس ویمان کو اڑاتے اڑاتے پندرہ سو فٹ تک وہ لے کے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو اتارا اور بہت سکشل اتار کر اس کو جمین پہ کھڑا کر دیا مانے وہ بیمان ٹوٹا نہیں اس میں آگ لگی نہیں اس کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہوئی نہیں اڑا پندرہ سو فٹ تک گیا پھر نیچے کشلتہ سے اترا اور ساری بھیڑ میں تلپدے جی کو کندوں پر اٹھا لیا مہراجہ گائک واد نے ان کے لئے انام کی گھوشنہ کی ایک جاگیر ان کے لئے گھوشنہ کر دی کہ یہ پوری جاگیر ان کو دیم گا اور گوویند رانہ جی جو تھے وہاں پر انہوں نے گھوشنہ کی بڑے بڑے لوگوں نے گھوشنہ کی تلپدے جی کا یہ کہنا تھا کہ میں ایسے کئی ویمان بنا سکتا ہوں مجھے پیسے کی کچھ جرورت ہے آرثک روپ سے میری اچھی استطی نہیں ہے تو لوگوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کی گوشنہ کی کہ آگے تو ان کو کوئی جرورت نہیں تھی لیکن تب ہی ان کے کہا کہ یہ جو ویمان آپ نے بنایا ہے اس کا ڈروائنگ ہمیں دے دیجئے تلپدے جی نے کہا کہ اس کا کارن بتائیے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ جو آوشکار کیا ہے اس کو ساری دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کی بہت کمی ہے ہماری کمپنی کافی پیسہ اس کام میں لگا سکتی ہے لہٰذا ہمارے ساتھ آپ سمجھوتا کر لیجئے اور اس بیمان کی ڈیزائن دے دیجئے تل پدے جی بھولے بھالے سیدھے سادھے آدمی مان گئے اور کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا اس سمجھوتے میں ریلی بردرز جو کمپنی تھی اس نے کیا کیا پورا بیمان کا موڈل ان سے لے لیا اور درائنگ لے لی دیزائن لے لی اور اس کو لے کر یہ کمپنی لندن چلی گئی اور لندن کے بعد اس سمجھوتے کو کمپنی بھول گئی اور وہی ڈرائنگ اور وہی ڈیزائن پھر امریکہ پہنچ گئی پھر امریکہ میں رائٹ بردرز کے ہاتھ میں آگئی پھر رائٹ بردرز نے وہ بیوان بنا کے اپنے نام سے سواری دنیا میں ریجسٹر کرا لیا اور تل پتے جی کی گلتی کیا تھی ان کو چالا کی نہیں آتی تھی گیان تو بہت تھا ان کے پاس یہ بھارت والی سب سے بڑی جو سمجھ میں آئی ہے بارے پندرے سال میں کہ ہم کو سب گیان آتا ہے سب تک نہیں کی آتی ہے سب آتا چالا کی نہیں آتی تک وہ گانا ہے سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوش آ رہی یہ بھارت واسی وں پہ فٹ ہے اور یہ انگریجوں کو اور امریکیوں کو کچھ نہیں آتا صرف چالا کی آتی ہے ان کے پاس نہ گیان ہے نہ ان کے پاس کوئی آدھار ہے ان کو ایک ہی چیز آتی چالا کی اور چالا کی میں وہ نمبر ون ہے کسی کا دنیا میں کچھ بھی نیا ملے اس کی چالا کی کر کے اپنے پاس لے لو اور اپنے نام سے اس کو پرکاشت کر دو یہ ہوا شیوکر باپو جی تلپدے نے 1895 میں بنایا ہوا ویمان ساری دنیا کے سامنے اب یہ گوشت کرتا ہے کہ ویمان سب سے پہلے امریکی بردر رائٹ بردر نے بنایا 1903 میں بنایا 17 دسمبر کو دکھا اس سے کئی سال پہلے اگر آپ سال ہی جوڑیں گے تو کم سے کم آٹھ سال پہلے بھارت میں ویمان بن چکا تھا اور سارے دیش کے سامنے وہ دکھایا جا چکا تھا اب ہمیں اس بات کے لیے لڑائی کرنی ہے امریکی وں سے اور یوروپین لوگوں سے کہ یہ تو ہمارے نام ہی درج ہونا چاہئے اور ریلی بردر کمپنی نے جو بے ایمانی اور بدماشی کی تھی سمجھوتے کے بعد اس کا اس کمپنی کو حرجانہ دینا چاہئے کی چیزوں میں پیچھے رہ گئے ورنہ ہم دنیا میں آج اگر تھوڑی چالا کی ہم نے سیکھی ہوتی تھوڑی ہوشیاری ہم کو آ رہی ہوتی تو یہ ویمان بنانے کا شریعت تلپدے جی کے نام ہی رہتا یہ ریلی بردر کی چوری اور پھر رائیٹ بردر تک اس کا پہنچنا یہ نہیں ہو پہ اور بعد میں تلپدے جی مرتیو ہو گئی اور ان کی مرتیو کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی ان کی تو مرتیو کے بارے میں بھی شنکہ ہے ان کی ہتیا کی گئی اور درج کر دیا گیا کہ ان کی مرتیو ہو گئی اور ایسے ویکتی کی ہتیا کرنا بہت سواب آبک ہے جس کے نام دنیا میں اتنا بڑا آوشکار ہونے کی سمبھاونہ ہو بہت سواب آبک ہے تو اگر ہم پھر سے وہ پرانے دستا ویج ڈھونے کھولے اور فائل کو پھر سے دیکھے تو پتا چل جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سارا سچ دنیا کے سامنے آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سواب امان اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے اور تلپد جی کی ہتیا کی جانچ ہو پھر سے اور ان کے دورہ کیے گئے آوشکار کو ساری دنیا میں مانتہ ملے کہ رائٹ بردر سے آٹھ سال پہلے کسی بھارت واسی نے ویمان بنایا اور ساری دنیا میں اڑھایا اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں ہم نے جو دنیا کو دی ہے میں تھوڑا کھگول شاستر کے وشہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم کھگول شاستر کے بارے میں کوئی بھی جیسے سور منڈل ہے سورج ہے پرتوی ہے سور کے بہت سارے گرہ ہیں گرہ وں پرتوی اور سور کے علاوہ دوسرے گرہوں کے آپس کے کوئی آکرشن ہے یہ سارا گیان ہم دو ہی لوگوں کے نام سے پڑھتے آپ کو یاد ہوگا ایک تو کوپر نکس دوسرا گے لیو کوپر نکس کے گیان کے آدھار پر ہم پڑھتے ہیں پرتوی سور کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے پرتوی اپنی دھوری پر بھی گھومتی ہے سور کے چاروں طرف بھی گھومتی ہے اپنی دھوری پر گھومنے سے یہ ہوتا ہے یہ سب بچپن سے ہم پڑھتے آئے کوپر نکس کے نام سے ابھی پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ کوپر نکس اور گیلی لیو یکتی ان کا نام تھا مہرشی آرے بٹ انہوں نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا کہ یہ سور منڈل میں سورج استھت ہے اور استھر ہے پرتوی جو ہے استھر نہیں ہے وہ گھوم رہی ہے سورج کے چاروں طرف اور وہ اپنے اکش پر بھی گھوم رہی یہ سب سے پہلے مہرشی آرے بٹ نے ساری دنیا کو بتا اس کے بعد انہوں نے جو سوتر دیے ان سوتروں کے آدھار پر پرتوی اور سوری کے بیچ کی دوری نکالی گئی اور آپ حیران ہو جائیں گے مہرشی آرے بٹ نے جو دوری نکال کے دے دی وہ دوری کو آج تک دنیا کا کوئی کھگول شاستری چنوٹی نہیں دے پایا آج تک نہیں دے پایا جتنی دوری انہوں نے بتا دی اتنی ہی دوری آج کے ویگیانک بتاتے ہیں پرتوی اور سوری کے بیچ اور تیسری مہت کی بات مہرشی آرے بٹ نے جو ساری دنیا کو بتائی وہ یہ کہ سورے جو ہے یہ نرابت نہیں ہے اس میں بہت سارے کالے دھبے ہیں اور یہ کالے دھبے کی جو تھیوری ہے اس کو اسٹیفن ہاکنگز نام کے ایک آدھونک ویگیانک نے اپنے نام سے لکھوا لیا ہے اور ورڈ پیٹنٹ لے لیا ہے بلیک ہول تھیوری آپ میں سے کچھ لوگ اگر تھوڑا فیزکس پڑے ہوں گے تو آپ نے پڑھا ہوگا بلیک ہول تھیوری یہ بلیک ہول تھیوری کو ساری دنیا مانتی ہے اسٹیفن ہاکنگز کی کھوج ہے بلیک ہول تھیوری لیکن مہرشی آرے بٹر نے اسٹیفن ہاکنگز کے جنم سے ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ سورج نرابد نہیں ہے اس میں بلیک ہول سہ کالے ویور ہیں اور وہی اس کے جیون کا کارن ہے اس کے بعد اور ایک مہتو کی بات جو ساری دنیا میں مہرشی آرے بٹر نے بتائی جس کو دوسرے لوگ اپنے نام سے پرکاشت کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو سوری ہے اور سوری کے ساتھ دوسرے گرہوں کی جو استhti ہے تو سارے گرہ سوری کے پرکاشت ہیں دوسرے گرہوں کے پاس اپنا کوئی پرکاشت نہیں ہے سوری کے پرکاشت سے ہی وہ سب پرکاشت ہیں وہ چاہے شنی ہو چاہے بدھ ہو چاہے شکر ہو چاہے چندرمہ ہو چاہے منگل ہو یہ سوری کے پرکاشت سے پرکاشت ہیں ساری دنیا کو سب سے پہلے مہرشی آری بھٹ نے بتایا اور اس سے بھی گہری بات میں آپ سے کہتا ہوں مہرشی آری بھٹ نے پتا نہیں کیسے ہزاروں سال پہلے کوئی دربین بنائی ہوگی تب ہی یہ بتا سکتے کو سنشودد کیا اور کہا کہ نہیں شنی کے سات اپگرے ہیں پانچ نہیں ہے سات ہے اور گن کر بتائے انہوں نے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ گرو کی بات کہ مہرشی آری بھٹ نے ہزاروں سال پہلے جو کہہ دیا کہ شنی کے سات اپگرے ہیں آج کے بیگیان ایک آٹھوہ اپگرے نہیں کھوج پائے ابھی تک شنی کا وہ مہرشی آری بھٹ نے دنیا کی سب سے پہلی دروین بنائی ہوگی اور اس سے دیکھ کر یہ بتایا ہوگا اور ساری دنیا میں دروین بنانا لوگوں نے اس کی نکل کر کے سیکھا ہوگا مہرشی آری بھٹ نے ایک پستک لکھی ہے بڑی پستک ہے برہت سہتہ اس کا نام ہے اور ایک دوسری پستک ہے آری بھٹ سہتہ اس کا نام ہے ان دونوں پستک وں گھڑنا سب سے پہلے شروع کیا مہرشی آری بھٹ نے شروع مہرشی آری بھٹ کی شروع کی گئی گھڑنا چندر گرہن کی سوری گرہن کی ہزار سال بلکل سچ ثابت ہوئی اور اس کے آدھار پر پنچانگ وکست ہوا اور آپ کو ایک اور گہری بات بتانا چاہتا مہرشی آری بھٹ کے بارے میں کہ انہوں نے سورج کا پرت دوسرے گرہوں کا جب عدیان کیا باری کی سے گہرائی سے اور انہوں نے دیکھا کہ پرت اپنی دھوری پر گھوم رہی ہے اور سوری کے چاروں طرف بھی گھوم رہی ہے تو پرت بھی کی اپنی دھوری پر گھوم نے سے دی اور دن رات ہو رہے ہیں تو دن کتنے گھنٹے کا ہو رہا ہے رات کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے اور باری کی سے کرتے کرتے انہوں نے سات دن نردھارت کر دیئے اور وہ سات دن ہیں روی وار سوم وار منگل بار آٹھوہ دن نہیں کھوچ پائی جو سات انہوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیئے وہی سات دن پوری دنیا استعمال کر رہے اور آپ کو حیرانی ہونی چاہیے یہ جان کر کہ کوئی کرشیان ہے تو کوئی مسلمان ہے تو کوئی یہودی ہے تو کوئی بود ہے تو کوئی پارسی ہے کوئی ہندو ہے تو یا کسی بھی سمپردائی کا ہے وہ انہی سات دنوں کو مانتا ہے روی بار سوم بار مانگل بار بود بار شکر بار شنی بار بس انتر اتنا ہے کہ اس کو اپنی بھاشا میں انہوں نے بھاشا انتر کر لیا ہے انگری جو نے روی بار کا سنڈے کر دیا سوم بار کا منڈے کر دیا منگل بار تیوز دے کر دیا بد بود بار وار ویڈنس دے کر دیا گرو بار شکر وار فرائی دے شنی وار سی بس اتنا ہی کیا ہے بھاشانتر ہی کیا باقی کوئی مول بدلاؤ انگریج نہیں کر پائے اور انگریج کے آگے پیچھے کی سببتاؤں نے بھی اس کو ویسے کا ویسے ہی سویکار کیا یونان کی پوری سببتہ نے یہی سویکار کیا روی سوم منگل بد میسو پوٹامیہ کی سببتہ نے یہی سویکار کیا بیبی لونین کی سببتہ نے یہی سویکار کیا دنیا میں جو بڑی بڑی سببتہ مانی جاتی ہیں سب میں یہ روی سوم منگل بد برہس پت شکر شنی ہی ہے اور یہ بھارت کی دین ہے ساری دنیا کی سببتہ وں کو جس میں وہ ایک قدم بھی آگے ہم سے بڑھ نہیں پائے ہیں جتنا ہم نے کھوچ کے بتا دیا وہیں پر پوری دنیا روکی ہوئی ہے ابھی تک بہت بڑا یوگدان ہے مہرشی آرے بھٹ کا اس خگول شاستر کی دنیا اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ مہرشی آرے بھٹ کا ایک اور بہت بڑا یوگدان ہے ساری دنیا کے لیے گنیت کا گنیت کے بارے میں دو ترکون مٹی ہوتی ہے نا آپ نے پڑا ہوگا بچپن میں ہم لوگ انگری جی میں اس کو ٹرگنومیٹری کہتے ہیں یہ جو ٹرکون مٹی ہے یہ مہرشی آرے بھٹ کی خوز ہے انہوں نے سب سے پہلے ترکون مٹی دیا ہے پوری دنیا کو جاننے سمجھنے اور سیکھنے کے لئے اور آپ جانتے ہیں اسی ترکون مٹی کو آدھار بنا کر دنیا میں سارا نرمان کارے چلتا ہے ترکون مٹی اگر آپ جانتے نہیں ہے تو آپ کسی بھی نرمان کارے میں لگ نہیں سکتے تو ساری دنیا کے نرمان کارے کا آدھار اور پرشت بھومی مہرشی آرے بھٹ مہان مہرشی ہوئے بھاسکر آچاری انہوں نے گنیت کی سب سے پہلی پستک لکھی لیل آوتی جس کا نام لیل آوتی جو تھی وہ مہرشی بھاسکر آچاری کی بیٹی تھی تو اپنے بیٹی کے نام پر بیٹی کو سکھاتے تھے گنیت میں وہی سب انہوں نے لکھا پستک میں اور لیل آوتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی کشاگر بھدی تھی اتنا تیور بھدی وہ بیٹی تھی کہ پیڑ کے پتے گن سکتی تھی اور جب بھی اس کو پیڑ کے پتے گننے کے لئے کہا گیا تو واسطہ میں اتنی پتے نکلتے تھے جتنے ہوتے تھے اور یہ کچھ ایسا ہی کام ہے کہ آسمان میں تارے گل لن اور لیل آوتی اس میں سدھ ست تھی اس لیل آوتی کے نام سے پستک پرکاشت ہوئی مہرشی بھاشکر آچاری کی گنیت کی پہلی پستک اور ساری دنیا نے اس پستک کو آدھار بنا کر اپنے ہاں گنیت کا کورس بنایا ہے سلیبس بنایا آپ کو حیرانی ہوگی جان کر دنیا کے بہت سارے دیش نے اپنے گنیت کا سلیبس لیل آوتی کے آدھار پہ بنایا ایسے ایک مہان ہمارے دیش میں گن تک یہ ہوئے ان کا نام تھا مہرشی بھرم گپت انہوں نے ساری دنیا کو سب سے گپت نے پوری دنیا کو سکھا ہے اور اس کے لئے انہوں نے شاستر نرمان کیا اور مہرشی بھرم گپت کے ہی نام یہ کھوج ہے کہ ورگ کرنا اور ورگ مول کرنا گھن کرنا گھن مول کرنا یہ بھی انہوں نے سب سے پہلے سوتر دیا دنیا کو سیکھنے کے اور جو بیج گھن ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم آج کل الڈجبرا کہنے لگے ہیں یہ الڈجبرا پورا کا پورا مہرشی بھرم گپت کی دین ہے ہمارا آج کا الڈجبرا اور اس کا سلیو مہرشی بھرم گپت کے لکھے پستکوں پر آدھارت ہے سارا اسی طرح سے ایک پرمے ہوتی ہے ایک تھیورم ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں بچپن میں نووی دسوی ککشا سے لے باروی تک ہم اس کا استعمال کرتے ہیں وہ تھیورم کو پائتھا گورس تھیورم کہتے پائتھا گورس کا جن ہوا عیسی سے آٹھ شتابدی پہلے اور عیسی کے پندروی شتابدی پہلے کے بھارت کے گرکلوں کے ریکارڈ بتاتے ہیں کہ پائتھا گورس ہمارے ہاں تھا ہم اس کو بودھائین پرمے کے روپ میں پڑھتے تھے بودھائین ایک مہرشی ہوئے ان کے نام سے وہ پرمے پڑھائی جاتی تھی بھارت میں عیسی کے جن کے پندرہ شتابدی پہلے مہرشی آج سے لگ بگ ساڑھے تین ہزار سال پہلے وہ پرمے بھارت میں پڑھائی جاتی تھی بودھائین پرمے کے نام سے اور وہ پرمے کیا ہے کرن کا ورگ برابر لمب کا ورگ دھن آدھار کا ورگ ہندی میں کہتے نا ہائپوٹینیوز کا سکوائر پرپینڈکولر اور بیس کے سکوائر کے ایڈیشن کے برابر تو کرن کا ورگ برابر لمب کا ورگ دھن آدھار کا ورگ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب سے پہلے بودھائین مہرشی کی دین ہے جس کے آدھار پر ساری دنیا نے سیکھا پائتھا گورس نے بے ایمانی کر کے اور چالاکی کر کے اس کو اپنے نام سے پرکاشت کروا لیا اور وہ آج تک ساری دنیا اسی برحم میں جی رہی اسی طرح سے مہتمیٹکس میں موڈرن مہتمیٹکس میں ایک تھیورم استعمال ہوتی ہے بائنومیل تھیورم اگر تھوڑا گھنیت آپ نے اچھ اسطر کا پڑھا ہوگا تو آپ کو ترنت یہ نام دھیان میں آئے گا بائنومیل تھیورم جو دوپد پرمی ہے وہ ساری دنیا کو سب سے پہلے بھارت نے دی اور یہ بائنومیل تھیورم بھی مہرشی آرے بھٹکی دین ہے ساری دنیا اور اسی طرح سے ہمارے بھارت میں ایک وشے چلتا ہے گنیت میں جس کو موڈرن میتمیٹکس کے نام سے آج کل کہنے لگے ہیں کیلکولس اور اس کے دو حصے ہیں انٹیگرل کیلکولس دیفرینشیل کیلکولس یہ انٹیگرل کیلکولس سب سے پہلے بھارت میں لایا جس مہرشی نے ان کا نام تھا مادوا چارے اور دیفرینشیل کیلکولس پوری دنیا کو سکھایا جن مہرشی نے ان کا نام تھا بھاسکر اچارے دیفرینشیل کیلکولس کا آج کا پورا سلیبس بھاسکر اچارے جی کی پستک کو سامنے رکھ لو تو سمجھ میں آ جاتا ہے اور مادوا چارے جی جو گنیت کی پستک ہے اس کو پڑھ کر دیفرینشیل وہ انٹیگرل کیلکولس پڑھو بلکل ساف سمجھ میں آ جاتا اور گنیت میں سب سے زیادہ شود دنیا میں ہوا ہے تو وہ بھارت میں ہوا ہے بھارت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑے گنیت تک یہ مانے جاتے ہیں دنیا میں وہ فرنچ لوگ ہیں فرانسی سی لوگ اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ گنیت اگر ہم نے سیکھا ہے اور دنیا نے سیکھا ہے تو وہ بھارت سے سیکھا ہے اور گنیت کی جو مول بات ہے شون ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو جس کو ہم نمبر سسٹم کہتے ہیں یہ ساری دنیا کو بھارت کی دے آپ نے میرے ویاکھیان کے پہلے جو گیت سنا جب zero دیا میرے بھارت نے وہ سچ ہے ساری دنیا کو شون نے پھر ایک پھر دو پھر نو تک کی گنتی ہم نے سکھائی اور جو گنتی سکھائے گا وہی گنیت بنائے گا گنت تو اسی کو آئے جس کو گنتی آئے گی جنہوں نے گنتی گنی ہے اور جنہوں نے گنتی پڑھی ہے وہی گنت بنا سکتے ہیں اور گنت سکھا سکھا سکتے ہیں تو بھارت نے ساری دنیا کو گنتی دی ہے گنت دیا ہے گنت کے سوطر دی ہے اور کچھ گنت کے سوطروں کے بارے میں ہیں تو آپ سب جانتے ہیں بیدی گنت کا نام آپ نے سنا بیدی گنت کے سوطر سپتر سوطر ہیں ان سوطروں کو جو سیکھ لے گا وہ گنت کا اتنا بڑا پندت ہو جائے گا کہ کلکولیٹر سے زیادہ تیج کیلکولیشن وہ کر پائے کچھ بھارت واسی ساری دنیا میں اپنا چمت کار دکھاتے رہتے ہیں گنت کا ایک بہن جی ہے ایک مات جی ہے نام نہیں لینا چاہتا ان کا آپ سب سمجھ جائیں گے ایک منٹ میں وہ پوری دنیا میں پرواز کرتی ہیں اور بڑے بڑے شو کرتی ہیں لاکھوں روپے شو کے وہ لیتی ہیں ایک ایک ویکتی شو میں جائے تو ہزار روپے کی ٹکٹ خریدتا ہے ڈالرز میں خریدتا ہے اور وہ ماتا جی سب کو یہی بتاتی ہیں گنت کے سوطر اور چمت کار طریقے سے بتاتی ہے دس انکھ کچھ سنکھ لکھ دو دونوں کا گناہ کر دو کیلگلیٹر جتنی دیر میں بتائے گا وہ ماتا جی اس کے پہلے بتا دیتی اور لاکھوں ڈالر برستے ہیں ان کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں ہے ویدک میتھمیٹکس کے سوطر ہے کوئی سیکھ لے گا تو وہ بتا دے گا اس میں کون سی خاص بات اور ان کے وارے میں اخفاروں میں بڑا بڑا ویجی پناتا ہے جن کا دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیج چلتا ہے جن کے گنیت کی گڑنائیں کمپیوٹر سے زیادہ تیج ہیں ایسی ماتا جی کا ویاخیان سننے آئیے یا درشن کرنے آئیے میں سوچتا ہوں کہ ایسی تو سبھی ماتا ہیں ہو سکتی سبھی بہنے ہو سکتی سبھی بھائی ہو سکتے بس بیدی گنیت کے سترہ ستر سیکھنے کی دیر ہے اور وہ ستر اگر سیکھنے ہو تو پستکیں اس کی بازار میں اپلبد ہیں میری آپ کو ایک ونمبر پراتھنا ہے وہ یہ کہ آپ کے گر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو وہ ستر جرور سکھا دیجئے گنیت ان کو روچک ہو جائے گا ہمارے دیش کے بچوں کو گنیت میں ہی سب سے زیادہ بوریت آتی کیونکہ آج جو ہم گنیت سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ انگریجوں کے طریقے سے سکھاتے ہیں اس میں رس بلکل نہیں ہے لیکن یہ جو بیدک گنیت لکھا گیا ہے اس کو سیکھنے میں اتنا رس ہے کہ آپ نبی سال کے بھی ہو جائیں تو بھی آپ ویسے ہی سیکھیں گے جیسے پندرہ سترہ سال کے بچے سیکھتے ہمارے بھارت میں سکھشا کے بارے میں جو سب سے گہری بات ہے کہ سکھشا کو رس پون بنا کے سکھانا ہستے ہستے سکھا دینا کھیلتے کھیلتے سکھا دینا گانا گاتے گاتے سکھا دینا گیت گاتے گاتے سکھا دینا دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ تو ویدی گھنیت کے سوتروں کو آپ سیکھیں بہت اچھا ہو نہیں تو اپنے بچوں کو جرور سکھائیں پستکیں بازار میں اپلبد ہیں ان سے آپ آسانی سے کر سکتے اور میرا تو کہنا ہے کہ آپ سیکھ دوسروں کو سکھانے کا بیان چلا سکتے ہیں کم سے کم یہ جو تلسم بنا ہوا ہے دو تین لوگوں کے نام پر کہ وہ گڑھنا کرتے ہیں کمپیٹر سے جیز تیج میں چاہتا ہوں بھارت سوا اسیوں نے دنیا کو اور کیا کیا دیا ہے ساری دنیا کو سب سے پہلے برف بنانا ہم نے سکھایا عدبت دیش ہے یہ بھارت یہاں برف سب سے کم ہے لیکن برف بنانا سب سے زیادہ ہم ہی جانتے بھارت میں برف جہاں ہے نا وہ کل ملاکے دو چار راجے ہیں ایک پر برف گرتی ہے یہ برف پرکرتی کی بنائی ہوئی ہے لیکن ہم بھارت واسی اس بات کا گرو کر سکتے ہیں کہ منش کی بنائی ہوئی سب سے پہلی برف ہم نے دی ہے دنیا کو اور اس کی تقنی کی بھی ہم نے بتائی ہے پوری دنیا ہمارے دیش میں ایک مہان راجہ ہوا اس کا نام تھا ہرش وردن ہرش وردن کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے سنا ہے جان کر یہ آپ ہوگی ہرش وردن کی دو تین باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ویگیانک تھا اور راجہ ہوا سب سے بڑی بات اس کے بارے میں جو دنیا نہیں جانتی وہ یہ کہ وہ خالی راجہ نہیں تھا وہ ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے سر پنچ جو دس گاؤں کا راجہ ہوتا اس کو کہا جاتا ہے نایق جو سو گاؤں کا راجہ ہوتا اس کو کہتے سامن جو ہزار گاؤں کا راجہ ہوتا اس کو کہتے راجہ پھر دس ہزار گاؤں کا جو ہو جائے راجہ وہ مہاراجہ پھر ایک لاکھ گاؤں کا جو ہو جائے وہ سمرات اور سات لاکھ گاؤں کا جو راجہ ہو وہ چکرورتی سمرات اور بھارت میں لگ بگ سات لاکھ ہی گاؤں رہے تو ہرش وردن چکرورتی سمرات تھا معنی پورے بھارت کا راجہ تھا ایک بات ویگیانک تھا دوسری بات اور ویگیان کی کس بھاشا میں اس کو دکشتہ تھی کیمیسٹری میں رسائن شاصر کا بہت بڑا گیاتا تھا کیمیسٹری اس کو بہت آتی جب وہ راجہ بنا اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اس کو بہت تیج بخار آیا تو پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کا بخار اتارنے کے لیے برف بنوائی اور اس کا استعمال کیا ہرش چریترم کر کے پستک لکھی گئی ہرش وردن کے بارے اور ہرش چریترم میں اس کا وستار سے ورنن ہے کہ راجہ ہرش وردن اپنی بیٹی کا بخار ٹھیک کرنے کے لیے برف کا استعمال کر رہا ہے اور وہ برف بنانے کی پوری تکنیق ہے اور راجہ ہرش وردن کا جو سمیہ ہے وہ چھٹوی شتابدی کا ہے مانے آج سے لگ بگ پندرے سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے انگریجوں کے یہاں برف پڑتی ہے امریکیوں کے یہاں برف پڑتی ہے فرانس میں برف پڑتی ہے جرمنی میں برف پڑتی ہے لیکن وہ برف بنانا اٹھاروی شتابدی تک نہیں جانتے تھے جن کے برف پڑتی ہے وہ برف بنانا نہیں جانتے تھے برف بنانے کے لئے پانی کو ایک وشیش تاپمان پہ رکھنا پڑتا ہے اور ایک وشیش دباؤ اس کو دینا پڑتا ہے اٹموسفیرک پریشر اور تیمپریچر بنانا اور بنوانا اپنے راجی میں شروع کیا تھا اس سمیں سے بھارت میں برف بنانے کی پرمپرہ برف ہمارے بھگوان کے دوارہ بہت کم دی گئی ہے لیکن بنانا ہم کو دنیا میں سب سے پہلے آیا اب ہم کو یہ استحاپت کرانا باقی ہے کہ سب سے پہلے برف بھارت ہم نے دی ہے کاغج بنانا پوری دنیا کو بھارت نے سکھایا کاغج بنانا سب سے پہلے بھارت میں شروع ہوا ہمارے بھارت میں ایک گھاس ہوتی ہے اس کو سن کہتے ہیں اور ایک گھاس ہوتی اس کو مونج کہتے گاؤں کے لوگ ہیں ان کو دونوں شبد اچھے سمجھ میں آئیں گے ایک سن ہوتی ہے اور ایک مونج ہوتی ہے مونج جو ہے نا بہت تیکھی ہوتی ہے انگلی کو کاٹ سکتی ہے اور خون نکال سکتی ہے سن والی گھاس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے انگلی کو کاٹ تی وات تی نہیں اور بھارت کے ہر گاؤں میں افرات میں ہوتی ہے اور پھوکٹ میں ہوتی ہے پوروی بھارت اور مدی بھارت میں تو ہر گاؤں میں ہوتی ہے بنگال میں اتر پردیش میں بیہار میں جھار کھن میں اڑی سام میں آسام میں کوئی گاؤں نہیں جہاں سن نہ ہو مونج نہ ہو تو جن علاقے میں سن اور مونج سب سے زیادہ ہوتی رہی ہے اسی علاقے میں سب سے پہلے کاغج بننا شروع ہوا وہ سن کی گھاس سے اور مونج کی گھاس سے ہم نے سب سے پہلا کاغج بنا کے دنیا کو ہم نے دیا اور وہ کاغج بنانے کی تقنیق آج سے دو ہزار سال پرانی اور چین کے جو دستا ویج ہے وہاں سے یہ بات مجھے پتا چلی چینیوں کے دستا ویج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو کاغج بنانا سیکھا وہ بھارت سے یہاں سے سیکھا سن اور مونج کی رسی سے اسی طرح سے دنیا میں سب سے پہلی بیٹری سمجھتے ہیں dry cell انگریجی میں کہوں تو شاید جلدی سمجھ میں dry cell سب سے پہلے بھارت میں بنی اور dry cell بنانے کی جو ویدھی ہے جو آدھنک ویج نے بھی سویکار کر رکھی ہے وہ مہرشی اگتس دوارہ دی گئی ویدھی ہے مہرشی اگتس نے سب سے پہلی dry cell بنائی تھی اور اس کا وستار سے ان کا ورنن ہے اگست سہیتہ میں پورا dry cell بنانے کی ٹکنالوجی پوری تقنیق انہوں نے دی ہے اور ہم میں سے کئی لوگوں نے اس تقنیق سے بنا کے دیکھا ہے اور dry cell بنتا ہے اور ہزاروں ورش پہلے کی وہ تقنیق ہے اس کا معنی کیا ہوا جو دیش کے ویجیانک اور مہرشی dry cell بنانا جانتے ہوں وہ ویدیوت کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کرنٹ کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کیونکہ dry cell یہ ہی کرتا ہے کرنٹ کے فلو کے لئے ہی ہم اس کا اپیوک کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ direct current ہے اور آج کی دنیا میں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ alternative current ہے لیکن direct current کا سب سے پہلے جانکاری دنیا کو ہوئی بنانا سکھایا یہ جو سندگ ہٹی کی سب بتا کا اگر آپ اتحاس پڑھیں گے تو آج سے 3000 سال پہلے کا اتحاس ہے اس میں سکھے بنانے کا بہت وستار سے ورنن ہے اور سکھے کی ڈھلائی کرنے کے لئے بہت ساری فیکٹریوں کی جانکاری اسی طرح سے جستہ بنانا جنگ ساری دنیا کو بھارت میں سکھایا جنگ بنانا ہم سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا جستہ کیسے بنتا جنگ کیسے بنتا اور تیرہ شتابدی میں بھارت میں پستک لکھی گئی اس کا نام تھا رس رتن سمجھ اس پستک میں جنگ بنانے کا بہت وستار سے ورنن پارہ بنانا ساری دنیا کو ہم نے سکھا ہے مر کر جو سب سے مشکل ہے سب سے جھٹل ہے وہ پارہ بنانے کا چرک سہیتہ میں بہت وستار سے ورنن ہے اور رس رتن سمجھ میں بھی بہت وستار سے ورن اور ایک بہت روچک جانکاری دنیا میں سب سے پہلے بارود لیکن اور دنیا نے ہم سے بارود بنانا سیکھ لیا تو انہوں نے فلجڑی نہیں بنائی انہوں نے بم بنائے اور درب آگے سے پھر ہم کو ہی مارنے کے کام میں اس کو لائے اور ایک دو روچک باتیں کہتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا کرشی کی بات تھوڑی کر لیتا ہوں دنیا میں سب سے پہلا جو اپکرن مانا جاتا ہے سب سے پہلا اپکرن وہ ہے پئیہ ویل چکر یہ بھارت میں بنا ویل کا انونشن ویل کا آوشکار بھارت میں ہوا چکر کا آوشکار ہمارے ہوا اس پئیوں کو ہم نے بیل گاڑی میں لگایا اور بیل گاڑی کو چلایا دوسروں نے اس پئیوں کو ہوا ایجاج میں لگایا اس میں چلایا پئیہ تو ایک ہی ہے وہ ہوا ایجاج میں لگے یا بیل گاڑی میں اور پھر ہم نے دنیا کا سب سے پہلا کرشی اپکرن دیا پوری دنیا کو معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں حل کھیت میں جوتنے والا حل ایک فل والا حل دو فل والا حل تین فل والا حل جس کو تفارہ کہتے ہیں دفارہ کہتے ہیں ایک فارہ کہتے ہیں یہ تینوں طرح کے حل سب سے پہلے بھارت میں بنے اور دنیا نے ہم سے کھیتی کرنا سیکھا حل چلا کر اسی طرح سے ہسیہ ہے ہتوڑا ہے بیل چاہ سیکھڑوں قسم کے کرشی اپکران سب سے پہلے بھارت میں بنے اور ساری دنیا میں یہاں سے گئے کیونکہ ہزاروں سال پہلے کرشی بھارت سے شروع ہوئی اور دوسروں نے پھر ہماری نکل کر کے کرشی کرنا شروع کیا کرشی میں بیج بونے کی ایک خاص پدتی ہوتی ہے ایک لائن میں بیج کو بونا اور پورے کھیت میں کہیں سے بھی کھڑے ہو کر دیکھو وہ لائن بلکل سیدھی دکھائی دے اس کے لئے اپکرن ہم نے بنایا جس کو انگریجی میں ڈرل پلاو کہتے ہے وہ ڈرل پویتر ہم لوگ کہتے ہے وہ سب سے پہلے بھارت میں بنا اور ساری دنیا نے اس کی نکل کی آپ جانتے ہیں آپ میں سے جو کسانی کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں کہ دھان کا بیج پہلے روپا جاتا ہے پھر پودھا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس پودھے کو اکھاڑ کر دوسری جگہ پرتیار روپت کیا جاتا ہے یہ جو ٹیکنیک ہے وہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھائی دھان کے بیج کو ایک جگہ بونا پھر اس کو جڑ سہی تو کھاڑ کر دوسری جگہ پرتیار روپت کر دینا تاکہ اتھپادن زیادہ ملے اور کھیت کا نقصان سب سے کم ہو یہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھایا دھان لگانے کی یہ پدتی اور ساری دنیا میں دھان اسی طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ حیرانی کی بات ہے دنیا کے ایک سو پچپن دیج دھان کا اتھپادن کرتے ہیں بھارت کی نقل کر کے اسی پدتی سے وہ دھان کا اتھپادن کرتے ہیں اور ایک مہت کی بات کہ ساری دنیا کو جانوروں کے مل موتر سے کھاد اور کیٹ ناشق بنانا سب سے پہلے بھارت نے سکھائے گائے کے گوبر سے بہنس کے گوبر سے بہنس موتر سے کیا کیا کیٹ ناشق بن سکتے ہیں کون کون سی کھاد بن سکتی ہے یہ ساری دنیا کو بھارت نے سکھائی تو کرشی میں بہت کچھ ہم نے دیا تقنیقی میں ہم نے بہت کچھ دیا ویجیان میں ہم نے بہت کچھ دیا اور ہم پرا ودیہ میں چلے جائیں تو اس میں تو سب کچھ ہم ہی نے دیا ہے پوری دنیا کو ادھیات میں دھرم ہے سنسکرتی ہے سب بتا ہے بھارت کے بارے میں ایک روچک جانکری میں دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے دھرموں کی جڑ بھارت میں ہے کوئی دیش یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے یہ دھرم اپنے ہاں سے شروع کیا کیونکہ مول بات ہمارے پاس ہے تو سبھی دھرموں کا پرادر بھاو ہمارے سکشہ میں سے ہوا ہوگا ہماری سبیتہ سنسکرطی میں سے ہوا ہوگا تو اگر پرابیدیا میں دیکھیں پرچند بھنڈار ہے جو بھارت نے دیا اتنا کچھ بھارت نے دنیا کو دیا تو میں آپ سے بس ایک ہی نویدن کرنا چاہتا ہوں انت میں کہ آپ آج کے اس ویاکھان کے بعد اپنے من میں سے کہیے کہ بیمان کا عوشکار ہم نے کیا برف کا عوشکار ہم نے کیا اسٹیل کا عوشکار ہم نے کیا خگول شاستر کا سارا گیان دنیا کو ہم نے دیا گنیت میں نمبر سسٹم ہم نے دیا ورگ مول دیا گن مول دیا ویدی گنیت کے سوتر دیے اتنا کچھ دنیا کو ہمارے من سے اب یہ ہین بھاونا نکل جانی چاہے اور آگے کا ایک قدم جو ہمیں اٹھانا ہے وہ یہ کہ آج کا بیاکھان کھالی بیاکھان ماتر نہیں ہے بھارت سواب امان کی مدد سے ہمیں ایک بہت بڑا وشو ویعاپی عبیان چلانا ہے اپنی خوج کو اپنے انونشنز کو دنیا بھر کے سامنے اس تھاپت کرنے کے لئے اور پرانی کی گئی گلتی کو ٹھیک کرنے کے لئے جو اعتیاسک روپ سے بھول ہو گئی آپ سبھی اس ابھیان میں لگیں گے میرا بشواس ہے اپنے من سے ہین بھاولہ نکالیں گے دوسروں کے من سے بھی نکالنے کا پریاس کریں گے ایشور ہمیں جرور مدد کریں گے ایسی شب کاملاؤں کے ساتھ بہت آبھار بہت دنی آج کی سویاکھیان کا ادش یہی ہے کہ ہر بھارتی کے بھی تر ایک آتم گورو کا بھاو پیدا ہوں اس کے بھی تر ساویمان کا بھاو پیدا ہوں کسی بھی راشت کے اتکرش کے لئے اس کے ناغرکوں میں سویمان کے بھاو کا ہونا بہت ضروری ہے جس دیش کے ناغرکوں میں سویمان کا آتم گورو کا بھاو نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اونچے چرطر کے نہیں ہوسکتے وہ کبھی بھی دنیا میں سر اٹھا کر کے نہیں جی سکتے اور جس دیش کے لوگوں کے ردے میں سویمان اور آتم گورو کا بھاو ہوتا ہے وہ آتم ویجائی بھی ہوتے ہیں اور پورے وشو میں بھی ویجائی دھج پھراتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے ہر ایک بڑے بھائی بھین کے بھی تر اپنے رشیوں کے پرتی اپنے پوروجو کے پرتی اپنے دیش کے پرتی اپنے سنسکرتی کے پرتی اپنے پوروجو کے جیان کے پرتی ان کے چھوٹر کے پرتی بہت گورو کا بھاو ہونے چاہیئے اور وہاں بھی شاہی کیول یہ جو ہم نے کچھ وشاہ آپ کے بیچ میں رکھے اتنا ہی نہیں اور بھی بہت وشاہ جب پوری دنیا جیان اور وجیان کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی اس سمئے آج سے لگ بھگ سو ڈیڑھ سو ورش پہلے ایک مہا پرشائی سے دیش میں اس کا نام تھا مہرشد آند سرسطی انہوں نے رگوید آدی بھاشی بھومی کا ایک پستک لکھی کہ ہمارے ویدوں میں کس طرح سے کتنی ودیائیں ہیں اس میں یدیپی مکھ باون ودیاؤں کا ورنن ہے اس میں سے کچھ ودیاؤں کے بارے میں بھائی راجی جی نے بھی یہاں پر سنکیت روف شاہ کے بیچ میں کہا کہ پرتوی آدی لوک بھرمن آدی وشاہ مانی پرتوی گھومتی ہے یہ وشاہ ہمارے پورو جو نے ہمارے رشی منیوں نے اور ہمارے ویدوں میں بہت ورشوں پہلے کہہ دیا گیا تھا اسی طرح سے آکرشن دھارن آکرشن کا وشاہ گرطو آکرشن کا جو وشاہ ہے وہ ہمارے رشی منیوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا اور ایک ہے پرکاشت لوگ کہہ کے پرکاشت لوگ تو ایسے میں کچھ بھی بتا رو یہ دور بھاش کا ہے یہ مہرشی دیانند نے جیسے رگوید آدی بھاش بھومی کا میں لکھا اس سمیہ تو کوئی دور بھاش کی سوچ بھی نہیں شکتا تھا اس سمیہ ٹیلی فون کے بارے میں ویدوں کے منتروں سے لکھا رشید آنند کا ایک سلوگن تھا آؤ لوٹ چلو ویدوں کی اور آریوں تمہارے پاس میں کسی چیز کی کمی ہے خود کو پہچانو اپنے پربجوں کے جیان کو پہچانو اپنے ویدوں کو پہچانو تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتم گھر سے بھر رہے ان کی جائے کے گھوش میں سن سکتا ہو اور آنے والا بھوش ہم ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہر ایک بھارت کا بچہ کہیں کہ ہم آج بھی دنیا میں سب سے آگئے ہیں ان کے بہتر نراشہ آتم گھلانی کا بھاؤ نہ ہے ترگوید آدی بھاش بھومی کا بھی جرور پڑھنا یہ پستک جو ایک بار پڑھ لے گا اس کے جیون میں ایک شن کے لئے بھی نراشہ آتم گھلانی اوش آس کا بھاؤ آہی نہیں سکتا پڑھنا جرور ہم نے اس بھارت ورش نے ہمارے پوروز نے پوری دنیا کو کیا دیا میں نے کہا ایک بہت گہرا وش ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہمارے رشی منیوں کو درش جگت کے بارے میں تو بود تھا ہی ان کو عطندری جان بھی تھا ایک بہت گریب بات ہے درش وستوں کے بارے میں تو ان کو بود تھا ہی اور دھرپی تندری اجیان ابھی تک پشم کے دیش وہ آتما نام کا جو پدارت ہے آتما نام کی جو وستو ہے آتما نام کی جو ستہ ہے اس کے بارے میں ان کو ابھی تک بھی بود نہیں ہے اور تھوڑے دنوں پہلے تک تو وہ اس طرح کے اندر تو آتما مانتی نہیں تھے یہ تو اپن دیکھئے آپ تھوڑے دنوں پہلے تک پشم کے دارشن کی اس تری میں آتما ہی نہیں مانتے تھے 1950 تک اب بتاؤ ان کی بدھی کا دیوالی اپن کا پیمانہ آپ دیکھئے ہماری شمنیوں کو درش پدارت وں کے بارے میں تو جیان تھا ہی جو نہ دکھنے والی ستائیں ہیں جیسے آتما جیسے پرماتما جیسے پورو جنم جیسے پنر جنم یہ ساری وشید ہیں محرشد آنند نے ہمارے ہشونیوں کو اتندری وشیوں کے بارے ستتاؤں کے بارے بودھ تھا ہمیں اپنے پورو جو پر بہت گرو اور سا ویمان ہونا چاہیے یہ تو ہماری ویدوں کی ویدو میکشم اولار اور دوسری کچھ ویدوان نے ایسی کی انہوں نے نہ تو ویدو ساستر پورا پڑھا نہ نرکت آدھی پڑھا جو ویدو ساستر ویدو کی ویدو ہی ٹھیک سے نہیں کر سکتا ہم یہاں پر ایسے ویدوان بھی تیار کر رہے جو ویدو اور نرکت آدھی ساستر کو ٹھیک سے سمجھیں گے اور وید کی صحیح ویدو دنیا کے سامنے رکھیں یہ بھی پیاس ہمارا یہاں سے چلے گا یہاں تو بہت وشہ ایک ایک جڑی بوٹی کی پہچان اس کے گھن دھرم کا جیان اس کا ہم کو بہت گمبیر چنتن کرنے کے عوش تا آج کی چنتن کو ہم اسی سنکلب کے ساتھ اپنے حضرے میں سماہیت کر کے ایک برت لے کے جائیں گے ایک پرتیجہ لے کر کے جائیں گے کہ ہم بھارت کے جنجن کو اور پوری دنیا کو بتائیں گے پہلے بھی ہم کسی سے کم نہیں تھے اور آج بھی ہم کسی سے کم نہیں بس بات سویم کو پہچان نے کی ہے خود کو جان نے کی ہے خود کو جانا ہی نہیں ہم ہمیشہ آتم گلانے کے بھاو سے بھری رہے اب اس آتم گلانے کے اسطحان پر ہمارے بھی تر آتم گرو کا بھاو آئے سوا اس کے لئے ہمیں آدھونی عوشکاروں کی بھی اور عوشکتہ ہوگی جس سے ورطمان یگ کی بھاوشاں اور پریبھاوشاں کے نروب ہم اپنے پراجین جان کو پرتش شہپت کر سکیں میں آپ کو تھوڑی سی بات ایک اور بھی کہنا چاہتا ہمارے رشمنیوں نے جڑی بوٹیوں کے دوارہ چکتسا کی آہار کے دوارہ چکتسا کی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رشمنیوں نے سوری کے رسمیوں سے چکتسا کی سوری کے رسمی سے چکتسا پانی سے چکتسا اور واہیو سے پران سے چکتسا اتنے گہرے وشے ہیں ایک ایک وشے ایک ایک وجیان اپنے بھی تر ایک بہت ورات تالیے ہوئے ہے بس آج یہ سنکلپ اپنے ردے میں گہرہ بھر کر جانا جب بھی کہیں بات ہو پوری وشوں میں جیان بھی جیان کے یوگدان کی تو اس میں آپ گھر سے سینہ فلا کر کہنا کہ ہم پوری دنیا میں نہ کسی سے کم تھے اور نہ کسی سے کم ہیں اور پوری دنیا کو آگے ہم وہ سب کچھ دینے والے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے بس اس کے لیے ہم سب کے منوں میں گہرہ سنکلپ ہونا چاہیتے چلئے ایک پرارتھنا اور پرارتھنا کیا جہاں ڈال ڈال پر سونے کی جہاں ڈال ڈال